اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی کتاب القسمہ ہی تعیین الحق الشائع و غلب فيها الافراز في المثلی والمبادلت في غیره فیأخذ كل شریک حصته بغیبت صاحبه في الأول لا في الثانی وَإِنْ أُجْبِرَ عَلَيْهَا فِي مُتَّحِدِ الْجِنْسِ فَقَتْ عِندَ طَلَبِ أَحَدِهِمْ آج ہم کتاب القسمت پڑھیں گے بھئی قسمت کا معنی ہے بانٹنا تقسیم کرنا بعض اوقات کوئی چیز لوگوں کے درمیان مشترک ہوتی ہے وہ اب اس کو آپس میں بانٹنا چاہتے ہیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے میرا حصہ الیدہ مل جائے اس کو قسمت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قسمت یعنی تقسیم کرنا بانٹ لینا اپنا حصہ الگ کرنا مثلا جائداد ہے اور باپ کا انتقال ہوا تو جو جائداد آئی وہ بچوں میں مشترکہ ہے جو جو وارث ہیں ان میں وہ سارے اس میں شریک ہیں اب اس میں سے ہر ایک کا حصہ الیدہ کرنا اس کو قسمت کہتے ہیں تقسیم کرنا یا آپ اور زید نے مل کر کوئی تجارتی سامان خریدا مثلا سو بکریاں خریدیں دو چار لاکھ آپ نے ملائے دو چار لاکھ زید نے ملائے اور پھر یہ سو بکریاں خرید لیں اب ان کو آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے قسمت تقسیم کرنا اپنا اپنا حصہ الگ کرنا الگ کرنا تو دیکھئے کتاب پر کتاب القسم یہ تعین الحق شائع یہ متعین کرنا ہے اس حق کو جو شائع ہے جو پھیلا ہوا ہے اس حق کو متعین کر رہا ہے یہ استلاحی تعریف آگئے قسمت کی دیکھئے میں نے اور زید نے دس دس لاکھ روپے ملائے اور بیس لاکھ روپے کی دس کانال زمین خرید لی میرے بھی دس لاکھ زید کی بھی دس لاکھ اور ہم نے مل کر بیس کانال کی ایک زمین خرید لی اب اس زمین میں سے آدھا حصہ میرا اور آدھا حصہ زید کا اور میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ ساری زمین کے ہر ہر جز میں زید بھی شریک ہے اور میں بھی شریک ہوں زمین کا کوئی ایک انچ ٹکڑا بھی اس میں سے دیکھ لیں اس میں میرا بھی حصہ اور زید کا بھی حصہ ایک فٹ حصہ دیکھ لیں اس میں بھی آدھا زید کا حصہ آدھا میرا حصہ ہم نے مشترکہ خریدی ہے مل کر خریدی ہے تو دونوں اس پوری زمین کے اندر شریک ہیں اب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں دو اس کے برابر حصے کر دیتے ہیں اور آدھا حصہ میں لے لیتا ہوں اور آدھا حصہ زید لے لیتا ہے تو دیکھو پہلے میرا حصہ پورے دس کنال میں پھیلا ہوا تھا اب میرے حصے میں کتنے آئے پانچ کنال بھئی دیکھو دس کنال زمین ہے نا پانچ کنال میرے ہیں اور پانچ کنال کس کے زید کے لیکن کیا الگ الگ ہیں یا پھیلے ہوئے ہیں حصے ہاں ابھی تقسیم سے پہلے تقسیم سے پہلے پھیلے ہوئے ہیں زمین کے ہر جز میں میرا بھی حصہ اور زید کا بھی حصہ اب جب ہم نے دو حصے کر دیئے پانچ کنال میرے حصے میں آگئے اور پانچ کنال زید کے حصے میں تو دیکھو وہ جو میرا حصہ پھیلا ہوا تھا دس کنال کے اندر اور تھا کتنا پانچ کنال اور پھیلا ہوا تھا دس کنال میں اس کو اب میں نے متعین کر دیا کہ یہ والا حصہ میرا ہے یہ پانچ کنال تو وہ جو حصہ پھیلا ہوا تھا اب کیا کر دی تائین اور وہ پھیلا ہوا کتنا تھا پانچ کنال اور یہ بھی کتنا ہے پانچ کنال تو دیکھا اس پانچ کنال وہ جو حصہ میرا پھیلا ہوا تھا دس کنال کے اندر اب اس کی تائین کر دی کہ یہ والے پانچ کنال آپ کے ہیں اور اسی طرح زید کا جو حصہ دس کنال میں پھیلا ہوا تھا تو دوسرا حصہ پانچ کنال والا اس کو دے دیا کہ یہ آپ کا وہ حصہ ہے جو پھیلا ہوا تھا اب متعین کر دیا پہلے کیا تھا پہلا ہوا تھا اب کیا کر دیا متعین کر دیا کہ اب یہ والا حصہ ہے دوسرا حصے میں اب آپ کی کوئی شرکت نہیں اور مجھے پہلا حصہ دے دیا کہ اب دوسرے حصے میں میری کوئی شرکت نہیں بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے یہ متعین کرنا ہے اس حق کو الشائعی جو کیا تھا پہلا ہوا تھا اب متعین کر دیا پہلے کیا تھا پہلا ہوا تھا اب اس کو متعین کر دیا وَغَلَبَ فِيهَا الْإِفْرَازُ اب یاد رکھئے یہ جو تقسیم ہے نا تقسیم اس کے اندر مِن وجہ افراز ہوتا ہے اور مِن وجہ مبادلہ ہوتا ہے افراز کا معنی ہے اپنا حصہ الگ کر لینا اپنا حصہ لے لینا اپنا حصہ متعین کر لینا تو حصہ متعین کرنے کو الگ کرنے کو کیا کہتے ہیں افراز جیسے مینے اور زہر نے اپنے حصے الگ کر لیے تو یہ کیا ہے افراز ہے یہ حصے جو الگ کر لیے تو جو یہ جو تقسیم ہے اس میں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی ہوتا ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی ہوتا ہے دیکھو یہ جو ابھی ہم نے دس کنال زمین لی تھی دس کنال میں سے پانچ کنال مجھے دے دیئے اور پانچ کنال کس کو دے دیئے مجھے بتاؤ یہ جو پانچ کنال مجھے دیئے یہ سارے پانچ کنال پہلے میرے ہی تھے یا اس کے اندر زید کا بھی حصہ تھا اس میں زید کا بھی حصہ تھا کیا تھا اور دوسری طرح زید کو جو پانچ کنال دیئے ہیں کیا وہ سارا زید کا تھا یا اس میں میرا بھی حصہ تھا اس میں میرا بھی حصہ تھا تو یہ جو مجھے اب دیکھو یہ جو مجھے حصہ دیا اس میں کچھ تو میرا اپنا حصہ تھا اس کو علیدہ کر دیا اور کچھ حصہ زید کا تھا اس میں مبادلہ کر دیا وہ زید کا جو یہاں حصہ تھا میں نے لے لیا اور اس کے حصے میں جو میرا حصہ آ رہا تھا وہ میں نے اس کو دے دیا تو اس طرف جو حصہ میرا بنتا تھا وہ میں نے اسے دے دیا اور اس طرف جو اس کا حصہ تھا وہ میں نے لے لیا تو مبادلہ بھی ہوا کیا ہوا سورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح تقسیم کے اندر افراز بھی ہوتا ہے حصے بھی الگ ہو رہے ہیں اور مبادلہ بھی افراز بائی لحاظ کہ یہ جو آدھا مجھے ملا ہر جز میں تو میں تھا ہی شریک تو میں نے اس حصے کو کیا کر لیا علیدہ کر لیا اور مبادلہ بھی ہے کہ اس کے اندر زہد کا بھی تو حصہ تھا تو زہد کا حصہ میں نے رکھ لیا اور میرا جو حصہ تھا وہ وہ زہد نے رکھ لیا تو ہم نے دونوں میں گویا مبادلہ کر لیا ادھر والا زہد کا حصہ زہد نے مجھے دے دیا اور ادھر والا میرا حصہ اس نے زہد نے لے لیا مبادلہ اپس میں کر لیا تبادلہ کر لیا کیا کر لیا پھر سمجھو مثلا بھئی میں نے اور زہد نے مل کر دس کنال زمین خریدی پیسے ملائے اور دونوں نے مل کر زمین خرید لی تو اب یہ دس کنال زمین میرے اور زہد کے درمیان مشترکہ ہے اس کے ایک ایک جز کے اندر میں بھی شریک اور زہد بھی شریک ہے اب ہم دونوں نے اس زمین کی تقسیم کر دی پانچ کنال زمین میں نے لے لی اور پانچ کنال زمین زہد نے لے لی تو دیکھو زمین کے ہر ہر جز میں ہم دونوں شریک تھے لیکن اب ہم نے کیا کیا اپنا اپنا حصہ الگ کر لیا پانچ کنال میں نے لے لیے اور پانچ کنال زہد نے لے لیے اب جو میرے حصے میں پانچ کنال آئے تو کیا یہ سارا میرا ہی حصہ تھا اس کے اندر یا اس میں زہد کا حصہ بھی تھا اس میں زید کا بھی حصہ تھا اسی طرح زید نے بھی پانچ کنال لے لیے لیکن کیا وہ سارا زید ہی کا حصہ تھا یا اس کے ہر ہر جز میں میرا بھی حصہ تھا اس کے ہر ہر جز میں میرا بھی حصہ تھا تو یہاں پر دیکھو مبادلہ بھی ہے اور افراز بھی ہے دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں جو میرے حصے میں پانچ کنال آئے توجہ ہے پانچ کنال جو میرے حصے میں آئے اس پانچ کنال کے ہر ہر جز میں میرا بھی حصہ تھا اور زید کا بھی حصہ گویا اس پانچ کنال میں بھی دھائی کنال میرے تھے اور دھائی کنال زید کے تھے اسی طرح زید کے پاس جو پانچ کنال گئے ہیں اس میں بھی ہر ہر جز میں میرا حصہ تھا گویا اس میں بھی دھائی کنال زید کے تھے اور دھائی کنال میرے تھے توجہ ہے میں نے پانچ کنال لیا ہے لیکن یہ پہلے سارا میرا نہیں تھا اس میں دھائی کنال میرا تھا تو دھائی کنال زید کا تھا اسی طرح زید کے پاس پانچ کنال گئے ہیں لیکن وہ پانچ کنال سارے اس کے نہیں تھے اس میں میری بھی شرکت تھی تو ڈھائی کنال اس میں میرا تھا اور ڈھائی کنال زید کا تھا تو جو میرے حصے میں پانچ کنال آیا میرے حصے میں اس میں سے ڈھائی کنال میرے تھے اور زید کے پاس جو پانچ کنال گئے اس میں بھی زید کے ڈھائی کنال تھے تو یہ دیکھو افراز ہے ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ الگ کر لیا اس میں ڈھائی کنال تھے ہی میرے وہ میں نے الگ کر لیے اور زید کے پاس جو حصہ گیا اس میں ڈھائی کنال تھے ہی زید کے وہ اس نے کیا کر لیا الگ تو دیکھو افراز آیا اور مبادلہ بھی ہے کیونکہ میں نے جو پانچ کنال لیے اس میں سے ڈھائی کنال تو میرے تھے لیکن ڈھائی کنال تو زید کے تھے یہ زید والا حصہ میں نے لے لیا ڈھائی کنال والا بھی ڈھائی تو تھے ہی میرے یہ زید والے ڈھائی کنال بھی میں نے لے لیے اور بدلے میں جو اس کے پانچ کنال میں میرا ڈھائی کنال حصہ تھا وہ میں نے اس کو دے دیا ادھر والے ڈھائی کنال جو زید کا حصہ تھا وہ میں نے لے لیا اور ادھر والا جو ڈھائی کنال میرا حصہ تھا وہ میں نے کس کو دے دیا زید کو تدہ کو مبادلہ بھی ہے ہم نے اپنے ایک دوسرے کے حصے کا اپس میں تبادلہ کر لیا تو پانچ کنال جو میرے حصے میں آئے اس میں ڈھائی کنال تو تھے ہی میرے اور ڈھائی کنال میں نے بدلے میں زیاد سے لے لیے اور اپنے جو ڈھائی کنال تھا اس کے حصے میں وہ اس کو دے دیا سورہ سمجھ میں آگئے تو تقسیم کے اندر کیا ہوتا ہے افراز بھی ہوتا ہے اپنا حصہ بھی انسان الگ کرتا ہے اور مبادلہ بھی ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو پانچ کنال مجھے ملے اس میں سارا افراز ہے یا مبادلہ بھی ہے اس میں افراز بھی ہے اور مبادلہ بھی ہے اور زید کو جو پانچ کنال ملے اس کے اندر بھی دھائی کنال تو تھے ہی اس کے وہ تو اس میں افراز ہوا اور دھائی کنال میرا حصہ اس نے لے لیا اور بدلے میں اپنا حصہ مجھے دیا تو وہ دھائی کنال میں مبادلہ ہوا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جب بھی مشترکہ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں تو وہاں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی ہوتا ہے مبادلہ بھی ہوتا ہے یا دوسری مثال لے لو میں نے اور زید نے پانچ من گندم مل کر خریدی پیسے ملائے آدھے پیسے اس کے آدھے میرے تو اس پانچ من کے اندر ہر ہر دانے میں میرا بھی حصہ اور زید کا بھی حصہ ہر دانے میں حتیٰ کہ دانے کا آدھا کر دیں پھر اس آدھے کو آدھا کر دیں اس میں بھی ہر جز میں میرا بھی حصہ اور زید کا بھی حصہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ والا حصہ یا یہ دانہ تو میرا ہے نہیں نہیں دونوں شریک ہیں اس میں ہاں پھر ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں تقسیم کر دیتے ہیں آدھے گندم وہ لے لیتا ہے آدھے گندم میں لے لیتا ہوں اب دیکھو افراز بھی ہے یہ جو آدھے گندم مجھے ملی اس میں آدھا حصہ تو تھا ہی میرا اور آدھا حصہ کس کا تھا زید کا تو زید کا وہ حصہ میں نے لے لیا اور بدلے میں اس کے حصے میں جو میرا شرکت تھی وہ میں نے اس کے حوالے کر دی تو مبادلہ بھی پایا گیا سورت سمجھ میں آگئی اب مزید یاد رکھئے کہ میں پہلے بیان کر چکا چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ مثلیات ہیں کچھ زباط القیم ہیں مثلیات جن کا مثل بازار سے مل جاتا ہے ان جیسی چیزیں بازار سے مل جاتی ہیں اور وہ تین چیزیں ہیں تین قسم کی ایک موزونات ایک مکیلات اور ایک معدودات متقاربہ مکیلات جن کو ماپا جاتا ہے برطن کے اندر ان کی پیمائش کی جاتی ہے میں نے بتایا گندم قدیم زمانے میں ماپی جاتی تھی ایک خاص برطن ہوتا تھا بھئی یہ وہاں من یا کلو کا حساب نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں گندم ماپ کر ایک برطن میں ایک قفیز ایک درہم کا ہے دو قفیز دو درہم کے تین قفیز تین درہم کے تو وہ قفیز ماپے جاتے تھے آج بھی دنیا کے بہت سے حصوں میں اسی طرح اس کی بیع ہوتی ہے بھئی گندم کی تو یہ ہے مکیلات جن کو برطن سے ماپا جاتا ہے یہ جیسے دودھ ہے یا جیسے پیٹرول ہے یہ سب کیا ہیں لیٹر کے حساب سے وہ برطن میں پیمائش کر کے دیے جاتے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جن کا وزن کیا جاتا ہے جو وزن کر کے آپ بازار سے خریدتے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ گین کر خریدتے ہیں وہ مادودات متقاربہ ہیں گینے جانے والی چیز ہے اور وہ ان کے افراد ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے جیسے ہی ہوتے ہیں جیسے مادودات متقاربہ انڈے ہیں انڈے بازار میں گین کر بیچے جاتے ہیں اور ہر انڈا دوسرے انڈے جیسے ہی ہوتا ہے یا کچھ فرق بھی ہوتا ہے معمولی سا معمولی فرق تو ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی شمار نہیں کرتا تو ان کو کہتے ہیں مادودات متقاربہ یعنی ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں ایک دوسرے جیسے ہی ہیں یوں سمجھو پری تو یہ مثلیات ہیں کیونکہ ان کا مثل بازار سے مل جاتا ہے مثلا آپ سے کسی کی گندم ضائع ہوئی تو آپ بلکل ویسے ہی گندم اسی قسم کی اسی quality کی بازار سے لے کر آپ اسے دے سکتے ہیں یا کسی کی کوئی اور وزنی چیز آپ سے خراب ہوئی آپ بلکل ویسے ہی چیز بازار سے لے کر اس کو دے سکتے ہیں یا کسی کی مثلا مادودات متقاربہ میں سے کوئی چیز خراب ہو گئی آپ اس کو وہ دینا چاہتے ہیں تو آپ بازار سے جائیں گے آرام سے وہی چیز آپ کو مل جائے گے آپ اس کے حوالے کر دیں گے جیسے آج کل کتابیں جو پریس سے نئی چھپ کر آتی ہیں سب ایک جیسی ہوتی ہیں تو یہ مادودات متقاربہ ہیں قدیم زمانے میں تو کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں ہر کتاب کا نسخد اسی کتاب سے الگ ہوتا تھا لیکن اب تو فیکٹریوں میں چیزیں بنتی ہیں تو بہت سی چیزیں مادودات متقاربہ کے اندر آگئیں جیسے گاڑیاں جو بھی فیکٹری سے گاڑی آ رہی ہے ہر گاڑی دوسری گاڑی کی طرح ہے تو یہ کیا ہے مادوداتیں اور ان کا ریٹ بتاتے ہیں یہ دس لاکھ کی ہے آپ ایک لیں دو لیں تین لیں چار لیں دس دس لاکھ کا اضافہ کرتے چلے جائیں موٹسائیکلیں ہیں بلکل ایک جیسی ہیں موبائل ہیں بلکل ایک جیسے ہیں کوئی بھی چیز ہے جو ایک جیسی بن کر آتی ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں مادوداتیں وہ سب کس میں سے ہے وہ مادوداتیں متقاربہ میں سے ہیں کیونکہ ان کا مثل مل جاتا ہے بازار سے مل جاتا ہے تو یہ ہے مثلیات اور باقی چیزیں جو ہیں وہ زوات القیم ہیں قیمت والی ہیں جیسے بھیڑ بکریاں اب ہر بھیڑ بکری دوسری سے الگ ہے الگ ہے ہر ایک کی الگ قیمت تیہ کی جاتی ہے اور اسی طرح استعمال شدہ گاڑی یہ بھی کیا ہے زوات القیم ہر گاڑی کا اپنا ریٹ لگتا ہے جب وہ استعمال شدہ ہو گئی اور اسی طرح اور بھی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہیں زوات القیم تو گویا قیمت چیزیں دو قسم کی ہو گئیں ایک مثلیات اور ایک زوات القیم اب یاد رکھو تقسیم میں کیا ہوتا ہے افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی توجہ ہے تقسیم میں دونوں چیزیں آتی ہیں ہر جگہ پر افراز بھی آئے گا اور مبادلہ بھی آئے گا میں نے مثلیات کی مثال بھی دے دی جیسے گندم تھی ہم دونوں نے تقسیم کی لیکن ہر جز میں اس کی بھی شرکت تھی میری بھی شرکت تھی دیکھا جائے بعض اعتبار سے دیکھیں تو ہم نے کیا کیا ہے افراز اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو ہم نے کیا کیا ہے مبادلہ کیا ہے تو ہر تقسیم میں مبادلہ بھی ہوتا ہے اور افراز بھی ہوتا ہے لیکن یاد رکھو مثلیات میں افراز غالب ہے اور ظاہر ہے اور زبات القیم کے اندر مبادلہ ظاہر ہے اور غالب ہے مثلیات میں کیا غالب مثلیات میں افراز غالب ہے اور ظاہر ہے اور زبات القیم میں مبادلہ غالب اور ظاہر ہے دہراؤ بھئی مثلیات میں کیا غالب افراز غالب ہے افراز ظاہر ہے افراز ظاہر ہے اور زوات القیم میں مبادلہ ظاہر ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح یہ اصول ہے یہ اصول یاد رہے گا اب دیکھو میں نے اور زید نے گندم تقسیم کر دی تو ہم یوں کہیں گے کہ افراز ہوا ہے اب مبادلہ نہیں کہیں گے ہے تو مبادلہ میں نے تو آپ کو سمجھا دیا ہر جگہ کیا ہے افراز بھی ہے اور مبادلہ بھی ہے لیکن جو گندم ہے وہ کس میں سے مثلیہ اور مثلیہ آپ نے کیا غالب اور کیا ظاہر ہے افراز ظاہر تو یوں ہی سمجھیں گے کہ زید نے اپنا حصہ علق کر دیا میں نے اپنا حصہ علق کر دیا یہ دانے تھے ہی میرے دوسرے دانے تھے ہی زید کے یوں سمجھو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یوں سمجھا جائے گا گویا یہاں ہوا ہی کیا ہے افراز ہوا ہے مبادلہ نہیں مبادلہ ہے تو لیکن غالب کیا ہے افراز اور ظاہر کیا ہے افراز تو اس کو کیا سمجھیں گے افراز ہی سمجھیں گے اور دوسری طرف دو بکریاں ہیں بکریاں کس میں سے ہیں زوات القیم میں سے تو وہاں پر ایک بکری میں لے لیتا ہوں ایک بکری زید لے لیتا ہے تو بکریاں کس میں سے زوات القیم میں سے ہیں تو یہاں پر یوں سمجھیں گے مبادلہ ہوا ہے کیا ہوا ہے مبادلہ ہوا ہے بات سمجھ میں آگئی ہوا تو افراز اور مبادلہ دونوں جگہ ہے لیکن مثلیات میں کیا ظاہر افراز تو یوں سمجھیں گے افراز ہوا ہے اور زوات القیم میں کیا سمجھیں گے مبادلہ ہوا ہے بھئی مبادلہ ہوا ہے اچھا تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ مثلیات کے اندر افراز غالب ہے لہذا زید نے اور بکر نے آپس میں گندم تقسیم کی تو یوں سمجھا جائے گا ہر ایک نے اپنا حصہ الگ کر لیا مبادلہ سمجھیں گے نہیں یہاں پر بلکہ کیا سمجھیں گے ہر ایک نے اپنا حصہ الیدہ کر لیا یہاں گویا افراز ہی افراز ہوا ہے مبادلہ ہوا ہی نہیں اور زوات القیم کے اندر مبادلہ غالب ہے تو زید اور بکر نے اگر بکریاں آپس میں تقسیم کر لیں تو یوں سمجھا جائے گا کہ انہوں نے آپس میں مبادلہ کیا ہے یعنی مبادلہ ہی مبادلہ ہے یہاں پر افراز ہے ہی نہیں یوں سمجھیں گے بھئی بات سمجھ میں آرہی تو مثلیات میں تقسیم کو کیا سمجھا جائے گا افراز اور زوات القیم میں تقسیم کو کیا سمجھا جائے گا مبادلہ اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی مثلیات کے ابعاظ ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں مثلیات کے حصے ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں بھئی زید نے اور بکر نے آپ اس میں گندم تقسیم کر لیں آپ اس میں گندم تقسیم کر لیں تو جو گندم زید کے پاس آئی وہ بعین ہی ویسی ہی گندم ہے جو بکر کے پاس آئی یہ دونوں کے دانوں میں فرق ہوگا نہیں دونوں کے دانے کیا ہوں گے بلکل ایک جیسے تو جیسے دانے جیسی گندم زید کو ملی ویسے ہی دانے ویسی ہی گندم بکر کو ملی دونوں کے حصے بلکل ایک جیسے ہیں تو یوں نہیں سمجھیں گے کہ مبادلہ ہوا ہے بلکہ دونوں نے اپنا حصے کیا کر لیے علیدہ کر لیے ویسی ہی چیز زید کو مل گئی اور ویسی ہی چیز بکر کو بھی مل گئی دونوں نے اپنے حصے کیا کر لیے علیدہ کر لیے مبادلہ کیا ہی نہیں کیونکہ ان کے حصے یہ براہ ایک دوسری جیسے ہیں جو حصہ زید کو ملا وہ ویسا ہی ہے جو بکر کے پاس ہے اور بکر کو ویسا ہی حصہ ملا جو کس کے پاس ہے جیسا زید کے پاس ہے سورة سمجھ میں آرہی تو مثلیات کے ابعاظ یعنی حصے ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں ایک کے پاس جو آیا دوسرے کے پاس بھی ویسا ہی حصہ آیا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں لہذا مبادلہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یوں سمجھو گویا کیا ہوا ہے افراز وہ حصے الگ کر لی ہے جبکہ زباط القیم کے ابعاظ الگ الگ ہوتے ہیں جیسے زید اور بکر کے درمیان بکریاں تقسیم کی گئیں دس بکریاں تھیں پانچ کس کو دے دیں گئیں زید کو اور پانچ بکر کو دے دی گئیں اب جو زید کے پاس بکریاں آئیں وہ بکر کی بکریاں جیسی نہیں ہیں کیونکہ ہر بکری دوسری بکری سے مختلف ہوتی ہے تو یہاں دیکھو ابعاظ ایک دوسرے جیسے نہیں ہیں زید کے پاس اور قسم کا حصہ آیا بکر کے پاس اور قسم کا حصہ آیا تم معلوم ہوا مبادلہ پایا گیا ان بکریوں کے اندر جو زید کا حصہ تھا وہ اس نے اس کو دے دیا بکر کا حصہ تھا وہ زید نے لے لیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں مبادلہ ہی ماننا پڑے گا کیونکہ مبادلہ ظاہر زیادہ ہے جو حصے دونوں کو ملے ہیں وہ ایک دوسرے جیسے نہیں ہیں زید کو جو بکرییں ملی وہ اور طرح کی بکر کو جو بکرییں ملی وہ اور طرح کی ہیں تو یوں نہیں کہیں گے حصے الگ کیے بلکہ یوں سمجھیں گے کیا ہوا ہے مبادلہ ہوا ہے ایک جیسے ہوتے تو ہم کہتے ایک جیسی گندم تھی زید نے اپنا حصہ الگ کر لیا بکر نے اپنا حصہ الگ کر لیا لیکن بکریوں وغیرہ اور چیزیں ہیں زوات القیم ہیں تو زید اور بکر میں جب آپ نے تقسیم کر دی تو یوں سمجھیں گے کہ بکر کے پاس جو بکریوں گئیں ان میں زید نے اپنا حصہ چھوڑ دیا اور بدلے میں کیا لے لیا اپنے پاس جو بکریوں آئیں تھیں بکر کا جو ان میں جو حصہ تھا وہ اس کے بدلے میں لے لیا اور بکر نے بھی اسی طرح کیا سورت سمجھ میں آگئے تو مثلیات کے اندر افراز غالب ہے کیونکہ ان کے ابعاظ ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں فرق ہی کوئی نہیں ہے تو یوں سمجھیں گے حصہ ہی الگ الگ کیا ہے افراز ہی کیا ہے مبادلہ کیا ہی نہیں اور زوات القیم میں حصہ الگ الگ ہیں بلکل مختلف ہیں لہٰذا وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حصہ الگ کیا ہے حصہ الگ کیا ہوتا ابھی تو ایک جیسے ہونے چاہیے تھے وہ تو ایک جیسے ہیں ہی نہیں تو یوں سمجھیں گے کہ وہاں کیا ہوا ہے مبادلہ ہوا ہے تو وہاں مبادلہ غالب ہے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح اب ایک اور بات یاد رکھنا مبادلے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا افراز پر مجبور کر سکتے ہیں مبادلے پر مجبور مبادلے پر مجبور کسی کو نہیں کر سکتے ہیں میں آپ کو کہوں میرا یہ قلم لے لو اور اپنا قلم مجھے دے دو یہ کیا ہے مبادلہ اس پر میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا باہمی رضا مندی ضروری ہے میں بھی راضی تو آپ بھی راضی ہوں پھر ہی یہ ممکن ہے ورنہ نہیں تھی بات سمجھ میں آگئے کیا کہ مبادلے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا دونوں کی رضا مندی ضروری ہے البتہ افراز میں مجبور کیا جا سکتا ہے کیونکہ میں اپنا حصہ نکالنا چاہتا ہوں الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسے پورا فائدہ اٹھا سکوں تو اس پر میں آپ کو مجبور کر سکتا ہوں کہ میرا حصہ الگ کرو لیکن مبادلے پر اکا آپ کو کہوں کہ یہ میری کتاب لے لو اپنی کتاب مجھے دے دو اس پر میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئی ہے تو مبادلے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا حتیٰ کہ قاضی بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب لو اور وہ کتاب دے دو اس کو نہیں کر سکتا خاص ہے ہاں یہاں تقسیم کے اندر جب دو شریک ہیں ایک چیز کے اندر اور وہ چیز ایک ہی جنس ہے تو پھر قاضی مجبور کر سکتے ہیں کیا ہے پھر قاضی مجبور کر سکتے ہیں ایک ہی جنس ہے مثلا ساری بکریان ہیں اب ہر بکری دوسری سے الگ ہے بھیڑ بکریان بکریان بھی ہیں بھیڑیں بھی ہیں تو ہر بکری اور بھیڑ دوسری سے الگ ہے لیکن ہیں تو ایک ہی جنس بھیڑ بکریوں کو تو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے تو یہاں پر کیا کیا جا سکتا ہے مجبور کیا جا سکتا ہے کوئی شخص قاضی کے پاس جائے اور کہے کہ قاضی صاحب اس میں سے عادی بکریاں میری ہیں اب بھیڑ بکریاں اور عادی اس کی ہیں لہٰذا ان کو ہمیں تقسیم کروائیں الگ الگ کروا دیں اب دیکھا جائے تو یہ کس میں سے زواد القیم اور زواد القیم میں کیا غالب ہے مبادلہ اور مبادلے پہ تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ایک جنس والی ہیں تو یہاں قاضی کیا کر سکتا ہے مجبور کر سکتا ہے کہ ہاں بھئی اس کا حصہ الگ کرو اپنا حصہ الگ کرو تقسیم کرو ان کی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَغَلَبَ فِيهَ الْإِفْرَازُ اور غالب ہے تقسیم کے اندر افراز اپنا حصہ لے الگ کرنا فِي المثلی کن چیزوں میں مثلی چیزوں میں وَالْمُبَادَلَةُ فِي غَيْرِهِ اور مبادلہ غالب ہے فِي غَيْرِهِ غَيْرِ مِثلی کے اندر یعنی زباط القیم میں فَيَأْخُذُ كُلُّ شَرِيْكٍ حِصَّتَهُ اچھا ذابطہ کیا بتایا کہ مثلی چیزوں میں افراز غالب ہے اور زباط القیم میں مبادلہ اور مبادلے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تو مثلی کے اندر افراز غالب ہے تو یوں ہی سمجھیں گے کوئی اپنا حصہ لگ کیا ہے لہٰذا میں اور زید ہم دونے نے مل کر پانچ من گندم خریدی آدھی میری ہے اور آدھی اس کی ہے اب وہ ہو چاہے وہ نہ ہو میں اپنا حصہ الگ کر سکتا ہوں میں اپنا حصہ الگ کر سکتا ہوں اگر مبادلہ ہوتا پھر تو اس کی رضا مندی ضروری تھی لیکن یہاں تو مبادلہ سمجھیں گے نہیں کیا سمجھیں گے افراز میں اپنا حصہ الگ کر رہا ہوں اور اپنا حصہ میں الگ کر سکتا ہوں تو میں نے اپنا حصہ الگ کیا وہ چاہے چاہے نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ مانا ہے فَيَأْخُذُ كُلُّ شَرِيْكِنْ حِصَّةَهُ بِغَيْبَتِ صَاحِبِهِ تو لے سکتا ہے ہر شریک اپنا حصہ بِغَيْبَتِ صَاحِبِهِ اپنے ساتھی کی غیر موجودگی میں فِي الْاوَّلِ پہلی صورت میں پہلی چیزوں میں اور وہ کونسی ہیں مِسْلِيَة لَا فِسْثَانِ دوسری چیزوں کے اندر وہ ایسا نہیں کر سکتا یعنی مبادلہ مبادلہ کے اندر یا یوں کو غیر مِسْلِيَات میں وہ ایسا نہیں کر سکتا اس میں اس کا ہونا ضروری ہے بھئی ہونا ضروری ہے وَإِنْ أُجْبِرَ عَلَيْهَا یہ ان سے پہلے وہ آگیا اور یہ پھر عموان کونسا ان ہوتا ہے ان وَسْلِيَة اور اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کرتے ہیں اگرچہ وَإِنْ أُجْبِرَ عَلَيْهَا فِي مُتَّحِدِ الْجِنْسِ فَقَتْ اگرچہ مجبور کیا جائے گا عَلَيْهَا اَيْعَلَى الْقِسْمَتِ تقسیم پر اگرچہ تقسیم پر مجبور کیا جائے گا فِي مُتَّحِدِ الْجِنْسِ فَقَتْ مُتَّحِدُ الْجِنْسِ میں صرف کس میں مُتَّحِدُ الْجِنْسِ کیا مانا مبادلے پہ تو مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر وہ مُتَّحِدُ الْجِنْسِ ہیں تو اس میں مجبور کیا جا سکتا ہے ایک ساتھی کہتا ہے میں اپنا عصہ لگ کرنا چاہتا ہوں دوسرہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا بھئی ایک جنس ہے آپ قاضی کے پاس جائیں اور کہیں کہ مجھے الگ کروا کے دیں قاضی آپ کو جبرن کروا کے دے گا یہ ہے زبردستی تقسیم کروای جا رہی ہے اور اگر کئی جنسیں ہیں کئی جنسیں ہیں مثلا ایک گائے ہے ایک بکری ہے ایک اونٹ ہے یہ تو الگ الگ جنسیں ہیں ساری اور اس میں دو آدمی شریک ہیں انہوں نے پیسے ملا کر تینوں خریدے ہیں تو ہر ایک میں دونوں کا حصہ اب ایک ساتھی کہتا ہے میرا حصہ ان میں سے الگ کر کے دو تو یہ اب متحد الجنس ہیں یا مختلف الجنس ہیں مختلف الجنس ہیں لہٰذا اب ان کے اندر جب تک گوسرا راضی نہیں ہوگا تقسیم نہیں کی جائے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے تقسیم کریں گے مثلا ایک کو صرف اونٹ دے دیں گے اور ایک کو گائے اور بکری دے دیں گے اونٹ کی قیمت پچاس ہزار ہے گائے اور بکری کی فرض کریں وہ بھی ملا کر پچاس ہزار بن رہی ہے تو دیکھو ایک کو گائے اور بکری دے دی اور ایک کو اونٹ دے دیا دیکھو مبادلہ ہے کہ نہیں مبادلہ ہے ظاہری طور پر مبادلہ نظر آ رہا ہے تو اس صورت میں اب وہ جب دوسرا ساتھی راضی ہوگا تو پھر ہی تقسیم ہوگی بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے وَإِنْ اُجْبِرَ عَلَيْهَا فِي مُتَّحِدِ الْجِنْسِ فَقَدْ اگرچہ مجبور کیا جا سکتا ہے تقسیم پر مُتَّحِدُ الْجِنْسِ کے اندر صرف عِندَ الطَلَبِ أَحَدِهِم جبکہ ان میں سے کوئی ایک طلب کرے کوئی ایک ساتھی کیا کر لے طلب تو دوسرے کو کیا کیا جا سکتا ہے مجبور کیا جا سکتا ہے اَعِلْ مُبَادلَةُ غَالِبَةٌ جی افشرا آگئی کہتے ہیں مبادلہ جو ہے غالب ہے فی غیر المثلی غیرِ مثلی میں مَعَا أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَتِ فی غیرِ المثلی ساتھ اس کے کہ مجبور کیا جائے گا تقسیم پر غیرِ مثلی میں بھی جب وہ متحد الجنس ہو مَعَا أَنَّ الْمُبَادلَةَ لَا يَجْرِ فِيهَا الْجَبْرُ باوجود اس کے کہ مبادلہ کے اندر تو جبر یعنی زبردستی جاری نہیں ہوتی اس میں تو زبردستی نہیں کی جاتی فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا لِأَنَّ فِيهَا مَعَنَا الْإِفْرَازِ بھئی اس میں کیوں مجبور کیا جائے گا زباة القیم اگر ایک جنس والیں ہوں تو ان میں کیوں مجبور کیا جائے گا کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ یہاں پر افراز کا معنی بھی ہے کیا ہے افراز کا معنی بھی ہے ہر بکری کے اندر دوسرے کا حصہ ہے تو گویا وہ اپنے حصے کو کیا کر رہا ہے الگ کر رہا ہے اور نیز وہ جو مطالبہ کر رہا ہے وہ اپنے حصے سے پورا نفع اٹھانا چاہتا ہے کہ میں جس طرح چاہوں رکھوں بیچوں جو مرضی کروں ان بکریوں کا اور پورا نفع اٹھانا کب ہوگا جب صرف ایک کی ہوں یا اس کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہوں جب صرف ایک کی ہوں تب ہی وہ اپنے حصے سے اپنی مرضی کے مطابق کامل نفع اٹھا سکتا ہے تو وہ الیدہ کروانا چاہتا ہے تاکہ اپنے حصے سے پورا فائدہ اٹھا سکے تو اس وجہ سے بھی اور نیز اس کے اندر افراز بھی ہے اس لئے یہاں پر قاضی کیا کرے گا ایک کی مطالبے پر جب متحد الجنس ہو تو دوسرے کو زباط القیم میں مجبور کر سکتا ہے یہ معنی ہے فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا کہ اس پر مجبور کیا جائے گا تقسیم پر مجبور کیا جائے گا کس میں؟ متحد الجنس میں مجبور کیا جائے گا لِأَنَّ فِيهَا مَعْنَا لِفْرَازِ اس لئے کیونکہ اس میں افراز کا معنی بھی ہے کہ ہر ایک اپنا حصہ لگ کر ہے کیونکہ ہر بکری میں دونوں کا حصہ ہے تو جو آدھی بکری ہیں ایک کے پاس جائیں گی آدھی دوسری کے پاس جائیں گی تو گویا ایک نے کیا کیا اپنا حصہ الیدہ کیا ہے اپنا ہر بکری میں اس کا حصہ تھا دوسرے کا بھی تھا لیکن اس کا بھی تھا تو افراز کا معنی بھی یہاں ظاہر افراز کا معنی بھی ہے یہاں اس لئے کیونکہ اس میں افراز کا معنی بھی ہے یعنی اپنا حصہ لگ کرنے کا معا انہ شریک یرید الانتفاع بحصتہ ساتھ اس کے وہ شریک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ نفع اٹھائے اپنے حصے سے اور کامل نفع تب ہی اٹھا سکتا ہے جبکہ اس کے حصے کو الیدہ کر کے اسے دے دیا جائے فَأَوْ جَبَلْ جَبْرُ پس واجب ہو گیا جبر ضروری ہو گیا جبر عَلَىٰ أَنَّ الْمُبَادَلَةَ قَدْ يَجْرِ فِيهَا الْجَبْرُ باقی آپ نے یہ کہا کہ مبادلہ پر کبھی جبر جاری نہیں ہوتا توجہ ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو مبادلہ ہے زوات القیم ہے اور زوات القیم میں تو مبادلہ ظاہر ہے مبادلہ ہوتا ہے اور مبادلے پر تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تو پھر یہاں آپ کیسے مجبور کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی مبادلے پر بھی کبھی کبار بعض اوقات قاضی مجبور کر سکتا ہے بعض صورتیں ایسی ہیں مثلا مثلا قضاء دین ہے دین کی ادائیگی دین کی ادائیگی پر قاضی دوسرے کو مجبور کر سکتا ہے زبردستی اس سے نکلوا سکتا ہے مثلا زید نے ایک آدمی کو دس لاکھ روپے دیئے اب وہ آدمی اس کو سال بعد وہ قرض واپس لوٹاتا ہے اور دس لاکھ ہی دیتا ہے کیا دیتا ہے زید نے کتنے دیئے تھے دس لاکھ اور اب وہ آدمی کتنے واپس کر رہا ہے دس لاکھ مجھے بتاؤ یہ دس لاکھ کیا یہ وہی نوٹ ہیں جو زید نے دیئے تھے یہ اور نوٹ ہیں یہ تو اور نوٹ ہیں یا درہم دیئے زید نے سو درہم دیئے تھے وہ بھی سو درہم دے رہا ہے تو کیا یہ وہی درہم ہیں جو زید نے دیئے تھے یا یہ دوسرے درہم ہیں یہ دوسرے درہم ہیں تو یہاں مبادلہ ہے کہ مبادلہ نہیں ہے مبادلہ ہے نا زیاد کے درہم اس نے لے لئے تھے اور اب دوسرے درہم زیاد کو دے رہے تھے یہ مبادلہ ہی تو ہے لیکن اس پر قاضی دوسرے کو مجبور کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے ادائیگی دین پر کس طرح دیکھو مثلا زیاد نے اس کو پیسے دے دیا اب وقت آ گیا اس نے تو بتا رہے قرض کے لئے تھے اب وہ ادائیگی نہیں کر رہا یا کوئی اور صورت بنا لو اس نے زیاد سے کوئی چیز خرید دی تھی ہے اب اس نے زیاد کے پیسے دینے ہیں اب وہ ٹال مٹول کر رہا ہے پیسے نہیں دے رہا اور اس کے پاس پیسے بھی ہیں سب کچھ ہیں لیکن وہ نہیں دے رہا تو زیاد قاضی کے پاس چلا جائے گا اور قاضی پھر اس شخص سے وہ پیسے زبردستی نکلوا کر اس کو دے گا حتیٰ کہ اگر وہ نہیں دیتا تو قاضی اس کو جیل میں بھی ڈال سکتا ہے دیکھو اب یہاں مبادلہ ہے کیونکہ زیاد کے درہم مبادلہ ہے اور مبادلے پر کیا کر رہا ہے قاضی جبر کروا رہا ہے معلوم ہوا کہ مبادلے کی بعض صورتوں میں قاضی جبر کروا سکتا ہے تو یہاں پر بھی اگرچہ مبادلہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی قاضی یہاں پر جبر کروا سکتا ہے تاکہ اس کا حصہ الگ ہو جائے اور وہ اس سے اپنا فائدہ اٹھا سکے کامل طور پر بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے علا ان المبادلت قد یجری فیہ الجبر علاوہ اس کے کہ مبادلہ جو ہے تحقیق اس میں بھی جبر یعنی زبردستی جاری ہوتی ہے اِذَا تَعَلَّقَ حَقُ الْغَيْرِ بِهِ جبکہ غیر کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو کما فی قضائد دینی جیسے کہ دین کی ادائیگی میں دین کی ادائیگی میں دین صرف قرض کو نہیں کہتے ایک تو ہے نا قرض تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں اور بعد میں وہی پیسے آپ کو پیسے ہی واپس کرتا ہے دین ہر وہ چیز جو دوسرے پر اس میں وہ ساری پیسے اور چیز آگئی جو دوسرے کے ذمہ ہو دوسرے کے مثلا ایک شخص نے آپ سے گاڑی خریدی اور دس لاکھ میں تو گاڑی آپ نے اسے دے دی اب وہ دس لاکھ اس کے ذمہ دین ہے جو اس نے آپ کو ادا کرنا ہے تو اردو میں تو اس کو قرض نہیں کہتے لیکن عربی میں ان سب کے لیے کیا لفظ استعمال کر لیتے ہیں دین ہاں پھر قرض الگ ہے عربی میں بھی قرض کا لفظ بولا جاتا ہے قرض وہ ہے جو آپ کسی کو پیسے یا چیز دیتے ہیں اور بعد میں اسے وہ چیز واپس آج دس لاکھ دیئے چھ مہینے بعد وہ پھر آپ کو اپنی پیسے دس لاکھ واپس لوٹا دیتا ہے یہ ہے قرض اور دین میں باقی سب صورتیں دین کے اندر آگئیں جو بھی کسی چیز کے کسی کے ذمہ ہو گئی بات سمجھ میں آگئی وَيُنْسَبُ قَاسِمُ يُرْزَقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ یاد رکھو یہ جو چیزوں کو تقسیم کرنا ہے لوگوں کے درمیان یہ بھی قضاء کا ایک شعبہ ہے لوگوں کے درمیان فیصلے کروانے کا ایک شعبہ ہے کیونکہ اسے جھگڑے ختم ہوتے ہیں جائداد ہے وراست میں جائداد ملی ہے آپ وہ آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اب وہ ایک جیسی تو نہیں ہوتی کہ اس کے اتنی حصے کر کے سب کو دے دیں بلکہ ایک ہی گھر ہے اگر اس کے دو حصے کرنے ایک کہے گا مجھے اس طرح فلا حصہ چاہیے دوسرا کہے گا مجھے اس طرح فلا حصہ چاہیے تو جھگڑے ہوں گے تو پھر یہ قاضی کا کام ہے تقسیم کرنے والے لوگوں کو مقرر کریں متعین کریں اور پھر وہ لوگوں کے درمیان جا کر اس طرح کے فیصلے کروائیں تقسیم کیا کریں مثلا گھر کی زمین دو کنال کے اندر گھر ہے اور دو کنال کے اندر مثلا چار کمرے ہیں ایک طرف تو ان کمروں کی بھی قیمت لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے کمروں کی بھی قیمت لگائیں گے اور ظاہر سی بات ہے پھر ایک طرف صرف زمین کا ٹکڑائے گا ایک طرف وہ کمرے بھی بیچ میں آئیں گے تو ان کے حصے میں پھر زمین میں کچھ کمی کریں گے تھوڑی سی تاکہ برابری ہو جائے بڑے بڑے مشکل صورتیں آ جاتی ہیں تقسیم کی تو قاضی لہٰذا لوگوں کو مقرر کرے گا جیسے آج کل پٹواری سمجھ لو پٹواری کیا کرتے ہیں زمینوں کی پہمائش کرتے ہیں تعین کرتے ہیں یہ یہاں سے یہاں تک اس کی زمین اور یہاں سے یہاں تک اس کی زمین تو یہ تقسیم کے لیے تقسیم چونکہ قضاء کا ایک شعبہ ہے اور تقسیم والا قاضی کا معاون ہے قاضی کی مدد کر رہا ہے اس فیصلوں کے اندر قاضی کہے گا تقسیم کرو اور وہ آدمی جا کر پھر تقسیم کروا کر دے گا تو یہ جو تقسیم کرنے والے ہیں یہ پھر ان کو تقسیم کی جو اجرت ہے اور جو پیسے ہیں وہ کہتے ہیں بیت المال سے دینے چاہیے کہاں سے دینے چاہیے بیت المال سے جیسے قاضی کی تنخواہ بیت المال سے جاتی ہے ادا ہو کی جاتی ہے اسی طرح یہ جو قاسم ہے تقسیم کرنے والے ان کی تنخواہ بھی کہاں سے جائے گی یہ قاضی کے ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو مقرر کرے اور بیت المال سے ان کی تنخواہ جاری کی جائے لیکن اگر بیت المال میں اتنا مال نہیں اتنا پیسہ نہیں تو پھر جن کیلئے وہ تقسیم کر رہا ہے ان پر بھی عجرت ڈالنا ٹھیک ہے ان پر بھی جن کیلئے جا کر زمین کو تقسیم کر رہا ہے انہی اسے عجرت وصول کر لے یہ معنی ہے وَيُنصَبُ قَاسِمُ يُرزَقُ مِن بَيْتِ الْمَالِ اور مقرر کیا جائے گا ایسا تقسیم کرنے والا جس کو رزق دیا جائے گا یعنی تنخواہ وغیرہ دی جائے گی مِن بَيْتِ الْمَالِ بَيْتُ الْمَالِ سے لِيُقَسِّمَ بِلَا آجِرِن تاکہ وہ تقسیم کرے بغیر عجرت کے وَهُوَ اَحَبُ اور یہ زیادہ پسندیدہ ہے کیا زیادہ پسندیدہ کہ اس کی عجرت کہاں سے مقرر کی جائے بَيْتُ الْمَالِ سے وَإِن نُصِبَ بِيْ آجِرِن اور اگر اس کو مقرر کیا گیا عجر کے بدلے یعنی عجرت کے بدلے صحح تو یہ بھی صحیح ہے کہ لوگوں سے عجرت لیا کرے وَهُوَ عَلَى عَدَدِ الرُّعُوسِ اور وہ جو عجر جو ہے ہوا ضمیر کس کو راجے عجر کو تو وہ جو عجرت ہے عَلَى عَدَدِ الرُّعُوسِ وہ عَدَدِ الرُّعُوسِ پر ہوگی کس پر ہوگی عَدَدِ الرُّعُوسِ یعنی جتنے افراد ہوں گے ان پر وہ عجرت تقسیم ہوگی حصوں کو نہیں دیکھیں گے مثلا میرے اور زیاد کے درمیان ایک زمین مشتر کا ہے مشتر دس کنال زمین ہے لیکن اس میں سے نو حصے میرے اور ایک حصہ کس کا ہے زیاد کا ہے تو دس کنال میں سے گویا نو کنال میرے اور ایک کنال زیاد کا اب وہ آئے گا آ کر پیمائش کرے گا اور پھر میرے اور زیاد کے درمیان حصے تقسیم کر دے گا بتا دے گا یہ ایک کنال علیدہ یہ زیاد کا اور یہ والے نو کنال علیدہ یہ آپ کے تو اس نے پوری زمین کی پیمائش کی اور حصے الگ کر دیئے نشان لگا دیئے اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجرت جو اگر لوگوں نے پہلے اول تو کیا تھا کہاں سے ادا کی جائے بیت المال سے اگر بیت المال سے ادا نہیں کر سکتے تو انہی لوگوں پر آئے گی جن کے لئے تقسیم کا عمل وہ کر رہا ہے تو وہ دیں گے اجرت بھئی اب کس پر کتنی آئے گی امام صاحب فرماتے ہیں کہ جتنے افراد ان پر وہ تقسیم کر دیں گے اب یہاں پر حصے لینے والے کتنے افراد میں اور زیاد دو افراد ہیں تو لہٰذا فرض کرو وہ دس ہزار لیتا ہے دس ہزار روپے اجرت لیتا ہے تو پانچ ہزار میرے اوپر آ جائیں گے اور پانچ ہزار کس پر زیاد پر آ جائیں گے جبکہ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں افراد کو نہیں دیکھیں گے حصوں کو دیکھیں گے ملکیت کو دیکھیں گے جس کا حصہ زیادہ اس پر اجرت بھی زیادہ آئے گی جس کا حصہ کم اس پر اجرت بھی کم لہذا دس کنال میں سے نو کنال میرے ہیں تو دس ہزار میں سے نو ہزار میرے اوپر آ جائیں گے اور ایک کنال اس زیاد کا ہے تو ایک ہزار زیاد کے ذمہ آ جائیں گے صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہو علا عدد الرؤوسی اور اجر جو ہے وہ عدد رؤوس پر ہے ہادا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں الاجر یجب علا قدر الانصبائی کہ اجرت جو ہے وہ واجب ہوگی حصوں کے بقدر انصبا جمع ہے نصیب کی حصوں کے بقدر جس کا حصہ زیادہ اس پر اجرت بھی زیادہ جس کا حصہ کام اس پر اجرت بھی کام لئنہو مؤنت الملکی لہو اس لئے کیونکہ وہ ملک کا بوجھ ہے اس کی مشقت ہے لئنہو مؤنت الملکی کیونکہ وہ ملکیت کا بوجھ ہے کس کا ملکیت کا بوجھ ہے ملکیت کے مشقت ہے صاحبین فرماتے ہیں دیکھو وہ دس کنال زمین اس نے ما پی اس کی پیمائش کی اور دس کنال زمین کو پیمائش کرنے کی جو مشقت تھی وہ اس نے کتنی مانگی اجرت کتنی مانگی دس ہزار اور اس دس کنال میں سے نو کنال تو آپ کے ہیں تو گویا آپ کے حصے کی مشقت زیادہ ہے تو وہ آپ کو نو ہزار دینے پڑیں گے اور زیادہ کا تو ایک کنال ہے اس کے لئے تو مشقت تھوڑی ہے تو اس پر اجرت بھی تھوڑی آئے گی یہ معنی ہے لئنہو مؤنت الملکی اس لئے کیونکہ وہ ملکیت کی مشقت ہے وہ جو اجرت ہے لہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الاجرہ مقابل بتمیز تمیز ایک یا ہے آپ کی کتابوں میں دو یا ہونی چاہیے یہ تو ہے بتمیز تمیز کا معنی ہے جدا ہونا اور تمیز دو یا ہون باب تفعیل ہو تو اس کا معنی ہے جدا کرنا یہاں حصے جدا ہو رہے ہیں یا جدا وہ کر رہا ہے جدا کر رہا ہے تو یہاں جو اجرت ہے مقابل بتمیز یہ جدا کرنے کے مقابلے میں ہے امام صاحب کی دلیل کیا امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اجرت آ رہی ہے یہ حصے جدا کرنے کے مقابلے میں ہے مشقت کے مقابلے میں نہیں بلکہ کس میں ہے حصے علیدہ کرنا اور حصے علیدہ کرنا سب کیلئے برابر ہے جیسے میرا حصہ علیدہ ہوا اسی طرح زہد کا بھی حصہ تو علیدہ ہو گیا ملکیت کو نہ دیکھو کس کی ملکیت زیادہ ہے کس کی تھوڑی بس یہ دیکھو حصہ علیدہ ہوا میرا بھی علیدہ مثلا بکر اور خالد تھے ان کا بھی علیدہ تو حصہ علید کرنا یہ تو سب کیلئے برابر ہے زہد کا حصہ علید ہوا کے نہیں میرا بھی علید مثلا بکر کا تھی علید خالد کا بھی علید تو حصہ الگ کرنا یہ تو سب کے لیے برابر ہے اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں حصے بے شک تھوڑے ہیں لیکن الگ کرنا تو سب کے لیے ایک جیسا ہے ایک ہی چیز ہے ایک ہی بات ہے میرے لیے بھی کیا کیا الگ زید کے لیے بھی کیا کیا الگ تو یہ الگ کرنے کے مقابلے میں عجرت ہے اور وہ تو سب کے لیے برابر ہے لہذا عجرت برابر تقسیم ہوگی آدھی زید کو دینا پڑے گی اور آدھی دوسرے شخص کو سورت سمجھ میں آگئے تو وہ فرماتے ہیں اِنَّ الْأَجْرَ مُقَابِلُن بِالْتَمْيِّزِ کہ عجرت جو ہے وہ جدا کرنے کے مقابلے میں ہے وَهُوَ لَا يَتَفَاوَتُ اور وہ مختلف نہیں ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے سب کا حصہ الگ ہو رہا ہے سب کے لیے برابر ہے بَلْقَدْ يَسْعُبُ فِي الْقَلِيلِ وَقَدْ يَنْعَاكِسُ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عجرت کس کے مقابلے میں ہے الگ کرنے کے مقابلے میں ہے تمیز کے مقابلے میں ہے اور تمیز سب کے لیے برابر ہے سب کے لیے برابر ہے حصوں کو نہیں دیکھیں گے الگ کرنے کو دیکھیں گے آپ نے کہا حصے تھوڑے تو عجرت بھی تھوڑی حالانکہ کبھی کبھار تو حصہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس کی تقسیم مشکل ہوتی ہے اور بالوقات حصہ زیادہ ہوتا ہے لیکن تقسیم آسان ہوتی ہے جیسے مثلا ایک زمین ہے دس کنال پانچ آدمی اس میں شریک ہیں تو دس کنال کو پانچ آدمیوں میں تقسیم کرے گا آسانی کے ساتھ ہر ایک کو کتنا دے دے گا دو کنال تو دو کنال ہر ایک کا حصہ بن رہا ہے اب حصے کو ذرا کم کر دو یہی زمین چھے آدمی اس میں شریک ہیں کتنے کنال ہیں دس کنال اور چھے آدمی شریک ہیں اور سب کا حصہ برابر ہے اب ہر ایک کا حصہ دیکھو دو کنال سے کم ہے لیکن اب اس کو بڑا حساب لگانا پڑے گا حساب مشکل ہو گیا یا نہیں دس کے پانچ ٹکڑے کرنا تو آسان تھا لیکن دس کے چھے ٹکڑے کرنا مشکل ہے اس کو بھاریکی میں گہرائی میں جانا پڑے گا سمجھے گہرائی میں جانا پڑے گا اور تقسیم وغیرہ کا عمل کرنا پڑے گا پھر جا کر مسئلہ حل ہوگا تو اماسہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا جس کے حصے زیادہ ہوں مشقت زیادہ ہوتی ہے جس کے حصے کام ہوں مشقت کام ہوتی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ بعض وقت حصہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن مشقت زیادہ ہوتی ہے اور حصہ بعض وقت زیادہ ہوتا ہے لیکن مشقت تھوڑی ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے بلکہ کبھی کبھی تقسیم جو ہے وہ تھوڑے حصے میں مشکل ہوتی ہے وقد یا نعاکیسو اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے کہ تھوڑے حصے میں آسان ہوتی ہے کبھی تقسیم کیا ہوتی ہے تھوڑے حصے میں مشکل اور کبھی تقسیم تھوڑے حصے میں آسان ہوتی ہے جیسے دیکھو دس کنال ہے میرے اور زیاد کے درمین مشترکہ ہیں دس میں سے نو حصے میرے ہیں اور ایک حصہ کس کا ہے زیاد کا ہے یہ تقسیم آسانی سے ہو جائے گی نو حصے مہرے کر دے گا اور ایک حصہ زید کا کر دے گا اور کبھی کبھار مشکل ہو جاتی ہے حصہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن تقسیم مشکل ہو جاتی ہے جیسے دس کنال زمین ہے اور اس کے اندر گیارہ شریک ہیں گیارہ شریک ہیں اب ہر ایک حصہ برابر ہے تو ایک ایک کنال سے بھی کم ہے ہر ایک کا حصہ لیکن دیکھو اب تقسیم مشکل ہو گئی بات سمجھ میں آگئے تو کبھی کبھار تقسیم تھوڑے میں آسان ہوتی ہے اور کبھی تھوڑے میں مشکل ہوتی ہے تم یہ معنی ہے بل قد یا صعبو فی القلیل و قد یا نعاکسو اور کبھی کبھی تقسیم مشکل ہوتی ہے تھوڑے میں و قد یا نعاکسو اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے یعنی تھوڑے میں تقسیم آسان ہوتی ہے فتعذر اعتبارو لہذا اس حصوں کا اعتبار کرنا متعذر ہو گیا ممکن نہ رہا صحیح بہن نے کیا فرمایا تھا کس کا اعتبار کرو حصوں کا ہم نے بتا دیا کہ حصوں کا اعتبار نہیں کر سکتے کبھی حصہ تھوڑا ہوتا ہے اور تقسیم مشکل ہوتی ہے اور کبھی حصہ تھوڑا ہوتا ہے اور تقسیم آسان ہوتی ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں کریں گے فعتو برا اصل تمیز لہذا اعتبار کیا جائے گا اصل تمیز کا جدا کرنے کا اور جدا کرنا تو سب کیلئے برابر ہے جیسے میرا حصہ جدا کیا اسی طرح زید کا بھی جدا کیا ہے اسی طرح بکر کا بھی مسئلہ جدا کیا ہے خالد کا بھی جدا کیا ہے تو جتنے افراد ہیں سب پر عجرت برابر برابر آ جائے گی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا وَيَجِبُ كَوْنُهُ عَدْلًا عَالِمًا بِهَا بھئی یاد رکھئے جس کو قاضی قاسم مقرر کرے وہ عادل قابل اعتماد آدمی ہونا چاہیے اور نیز تقسیم کو جاننے والا ہو اس کو تقسیم کے طریقوں کا علم ہونا چاہیے اس علم کا اس فن کا اس طریقے کا ماہر ہو تو کہتے ہیں وَيَجِبُ كَوْنُهُ عَدْلًا اور واجب ہے کہ وہ قاسم جو ہے وہ عادل ہو قابل اعتماد ہو عالِمًا بِهَا اور اس تقسیم کو جاننے والا ہو کہ کیسے تقسیم کرتے ہیں بھئی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے آپ کہیں کہ دس کنال ہے دو آدمی میں تقسیم کر دینا نہیں نہیں میں نے بتایا گھروں کو تقسیم کرنا ہے زمینوں جائدادوں کو تقسیم کرنا ہے ایک گائے ہے ایک بکری ہے ایک اونٹ ہے اس کو دو آدمی میں تقسیم کرنا ہے دیکھو ہر چیز میں قیمت وغیرہ چیزوں کا حساب لگانا پڑے گا اور زمینوں کو تقسیم کر رہا ہے کئی افراد ہوتے ہیں پھر وہاں بقاعدہ زمین کا نقشہ بنانا پڑتا ہے اس کے برابر ایسے حصے کرنے پڑتے ہیں کہ تقریباً واپس میں کیا ہوں برابر برابر ہوں اور پھر تو یہ بڑا مشکل کام ہے تو کہتے ہیں عالی من بیہا وہ کیا ہونا چاہیے اس تقسیم کو جاننے والا ہو اس کا ماہر ہو اور عادل ہو بھئی قابل اعتماد ہو امانتدار آدمی ہو بھئی وَلَا يُعَيَّنُوا وَاحِدٌ لَهَا اور کسی ایک کو اس کے لئے متعین نہیں کیا جائے گا بھئی قاضی ایک ہی تقسیم کرنے والے کو مقرر کرتا ہے اب سارے اس کے پاس جاتے ہیں یہ تو لوگ بڑی تکلیف میں پڑ گئے بھئی لائنے لگی ہوں گی تقسیم کی مسئلے تو ہر ہر جگہ پیش آتے ہیں لوگ تکلیف میں مشکل میں پڑ جائیں گے لہٰذا ایک کو مقرر نہ کرے بہت سے لوگوں کو مقرر کرے ضرورت کے مطابق بھئی جتنے چاہیے اتنے مقرر کر دے اور نیز ایک کو مقرر کرے گا تو پھر تو اجرت بھی بڑھ جائے گی اس ایک کو پتا ہے کہ میرے پاس ہی آنا ہے جس نے بھی آنا ہے اور تو کوئی ہے نہیں یہاں پر تو وہ ہر تقسیم کے مو مانگے پیسے مانگے گا اور لوگ مجبور ہوں گے دینے کے لیے تو تقسیم کے اجرت بڑھ جائے گی لہٰذا ایسا نہ کرے وَلَا يُعَيَّنُوا حِدٌ لَهَا اور کسی ایک کو اس کے لیے مقرر نہ کیا جائے لِأَنَّ الْأَمْرَ قَدْ يَزِيقُ عَلَى النَّاسِ اس لیے کیونکہ معاملہ جو ہے لوگوں پر تنگ ہو جائے گا لوگ تکلیف میں پڑ جائیں گے وَلْأَجْرُ يَصِيرُ غَالِيًّا اور اجرت جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی وہ بڑ جائے گی وَلَا يَشْتَرِكُ الْقُسَّامُ اور تقسیم کرنے والے جو ہیں وہ شریک نہیں ہوں گے وہ شرکت نہیں کریں گے بھئی دیکھو قاضی نے بہت سے آدمیوں کو مقرر کر دیا پورے شہر میں فرض کرو پچاس آدمی یا سو آدمی مقرر کر دیا کہ یہ تقسیم کیا کریں گے اب ان کو اشتراک نہیں کرنے دیا جائے گا کہ یہ مل کر اشتراک کر لیں اشتراک اس طرح کر لیں کہ آپس میں بیٹھیں انجمن بنا لیں تیہ کر لیں کہ بھئی جو بھی تقسیم کرنے جائے گا جو اجرت ملے گی لا کر ہم سارے اکٹھی کریں گے اور پھر آپس میں تقسیم کر لیا کریں گے برابر برابر صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہتے ہیں ایسا نہیں کرنے دے گا اس لیے کیونکہ اگر قاضی نے ایسا کرنے دیا تو لوگ تکلیف میں پڑ جائیں گے اجرت بڑ جائے گی تکلیف میں لوگ اس طرح پڑیں گے کہ جو تقسیم کرنے والے ہیں وہ پورے شوق سے اور اچھے طریقے سے کام نہیں کریں گے مثلا ایک تقسیم کرنے کے والے کے پاس کوئی شخص جاتا ہے اور کہتا ہے آ کر ہمارا یہ معاملہ حل کر دو یہ تقسیم کروا دو اور وہ سوچتا ہے کہ اگر میں چلا بھی جاؤں جو بھی اجرت ملے گی وہ شام کوئی کٹھی کرنی ہے وہ تو میری تو ہے نہیں لہٰذا وہ کترائے گا کہ کسی طرح دوسرے کے پاس چلا جائے وہ جا کر اس کے لیے تقسیم کر دے تو لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے اور کوئی تقسیم والا جائنا چاہے گا کبھی نہیں جائنا ذرا ذرا سی بات پر بہانے بنائے گا اور نہیں جائے گا لوگوں کے تقسیم کرنے کے لیے لیکن اگر اس کو پتا ہو میں جاؤں گا جو پیسے ملیں گے وہ میرے ہی ہیں تو وہ دوڑتا ہوا ہر جگہ جلدی سے پہنچے گا کہ کہیں دوسرا نہ آ جائے پیسے تو اس کے ہو جائیں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور نیز اشتراک کرنے دیں گے تو اجرت بھی بڑ جائے گی اس لیے کیونکہ وہ آپس میں مل کر تیک کر لیں گے کہ یہ اتنے اتنے ہم لیا کریں گے جب وہ خود اپنی اجرت تیک کر رہے ہیں پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی مرضی سے تیک کریں گے انچا ریٹ رکھیں گے اور جب یہ اشتراک ان کو نہ کرنے دیا جائے پھر پھر اجرت کم رہے گی آپ ایک کے پاس گئے کہ یہ تقسیم کر دو وہ کہتے ہیں میں اس کے دس ہزار لوں گا آپ اس کو کہتے ہیں نہیں آٹھ ہزار ہم دے دیں گے وہ فوراں تیار ہو جائے گا چلو ٹھیک ہے آٹھ ہزار کیونکہ اسے پتہ ہے اگر میں نہ کروں گا وہ دوسرے کے پاس چلیں جائیں گے دوسرا چلا جائے گا تو ریٹ کم ہو جائیں گے تو لوگوں کے لئے آسانی ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَاِ اَشْتَرِقُ الْقُسَّامُ اور شریک نہیں شرکت نہیں کریں گے تقسیم کرنے والے اَن قَسَّمَ وَاحِدٌ لَا يَقُونُ الْعَجْرُ مُشْتَرِقًا بَيْنَهُمْ یعنی اگر تقسیم کرے ایک تو وہ اجرت جو ہے فَإِنَّهُ يُفْزِ إِلَا غَلَاءِ الْعَجْرِ اس لیے کیونکہ یہ پہنچا دے گی اجرت کے مہنگا ہونے کی طرف اس سے اجرت بڑھ جائے گی اگر وہ اشتراک کریں گے وَصَحَتْ بِرِزَاءِ شُرَكَائِ اِلَّا عِنْدَ صِغْرِ اَحَدِهِمْ اور تقسیم صحیح ہے صححة اے صحة القسمت اور تقسیم صحیح ہے بِرِزَاءِ شُرَكَائِ شریکوں کی رضا مندی سے اِلَّا عِنْدَ صِغْرِ اَحَدِهِمْ مگر یہ کہ ان میں سے کوئی ایک چھوٹا ہو ان میں سے ایک چھوٹا ہو صورت یہ کہ کچھ لوگ ان کے پاس کوئی مشترکہ چیز ہے یا جائداد ہے یا کچھ ہے اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ قاضی کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں وہ خود ہی آپس میں اس کو کیا کر لیتے ہیں تقسیم کر لیتے ہیں وہ خود ہی اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں خود ہی آپس میں کیا کر لیتے ہیں تقسیم کر لیتے ہیں کہتے ہیں ہاں بھئی کر سکتے ہیں وہ آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں سارے راضی ہیں تو آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جائیں ہر مسئلے میں وہ قاضی کے پاس قاسم کو بلانا پڑے نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر ان میں سے کوئی بچہ ہے اب خود نہیں کریں گے اب قاضی کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ وہ نبالغ ہے اور پھر قاضی اس کے لیے کوئی وسیع کوئی نگران مقرر کرے گا اور پھر وہ وسی تاکہ اس بچے کی حق تلفی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو اس کو اس کا حصہ سئی طرح نہ ملے تو اس صورت میں پھر قاضی کے حکم کی ضرورت ہوگی مسئلہ سمجھ میں آ گیا یہ معنی ہے وَسَحَّدْ بِرِزَاءِ شُرَقَائِ اور صحیح تقسیم شریکوں کی رضا مندی سے إِلَّا عِنْدَ سِغْرِ عَحَدِهِمْ مگر جس وقت کوئی ایک ان میں سے صغیر ہو چھوٹا ہو یعنی نبالغ ہو اس حین اذن لابدہ من امر القاضی اس لئے کیونکہ اس وقت ضروری ہے قاضی کا حکام مسئلہ سمجھ میں آ گیا وَقُسِّمَ نَقْلِيٌ يَدَّعُونَ اِرْسَهُ بَيْنَهُ وَعَقَارٌ يَدَّعُونَ شِرَاءَهُ او مِلْكَهُ مُطْلَقًا فَإِنِ ادَّعُوا اِرْسَهُ عَنْ زَيْدٍ لَا حَتَّى يُبَرْهِنُ عَلَى مَوْتِهِ وَعَدَدِ وَرَسَتِهِ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بھئے دیکھو کچھ چیزیں ہیں نقلی اور یعنی منقولات اور کچھ چیزیں ہیں غیر نقلی یعنی غیر منقولات جن کو نقل نہیں کیا جا سکتا اور غیر منقولات جو ہے وہ صرف زمین ہے زمین ہے پھر اسی زمین پر چاہے گھر بنا ہو چاہے کھیت ہو چاہے باغ ہو سب اس کے اندر آگئے تو یہ جو زمین ہے یہ کس میں سے ہے زمین گھر جائداد وغیرہ کس میں سے ہیں غیر منقولات اور باقی چیزیں ساری منقولات ہیں چاہے گاڑی ہے مورٹسائیکل ہے گائے بھینس بکری گندم چاول جتنی چیزیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے تو وہ ہیں منقولات اور یہ جائداد کیا ہے غیر منقولات اب قاضی کے پاس جو لوگ مسئلہ لے کر آتے ہیں اس میں چھے صورتیں بن سکتی ہیں چھے صورتیں ایک صورت یہ یا تو وہ مستقسیم کے لئے آئیں گے منقولات کی یا تقسیم کے لئے آئیں گے غیر منقولات کی دو قسمیں ہو گئیں پھر دونوں کے اندر چاہے منقولات ہوں چاہے غیر منقولات ہوں تین صورتیں بن سکتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ وہ کہیں یہ ہمیں بطور وراست کے ملی ہے یہ چیز یا یہ جائداد یہ منقولات یا یہ غیر منقولہ جائداد ہمیں بطور وراست کے ملی ہے زید جو ہمارا فلان عزیز تھا یا رشتدار تھا یا باپ تھا اس کا انتقال ہوا ہے اب ہم بارش ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بتلاتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے خرید دی ہے مثلا بکر سے خریدی ہے چاہے منقولات ہوں چاہے غیرے منقولات ہوں تیسری صورت یہ ہے کہ وہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے درمیان تقسیم کر دیں اور تفصیل نہیں ذکر کرتے کہ یہ ہم نے خرید دی ہے یا وراست میں ملی ہے یا کیا ہوا ہے تو کل کتنی صورتیں چھے کس طرح منقولات میں تین صورتیں تینوں بنا لو کیا ایک صورت کہتے ہیں یہ ہمیں بطور وراست کے ملی دوسری صورت یہ ہم نے خرید دی تیسری صورت تفصیل بیان نہیں کرتے مل کے مطلق کہتے ہیں بس اتنا کہتے ہیں یہ ہماری چیز ہے ہمیں تقسیم کر دو کس میں یہ منقولات میں کتنی تیس صورتیں دوہرہ ہو بھئی منقولات میں کتنی تین نمبر ایک وراست ذکر کرتے ہیں نمبر دو یعنی سبب ملک ذکر کرتے ہیں نمبر ایک کیا وراست نمبر دو خرید داری خریدنا نمبر تین کوئی تفصیل نہیں مل کے مطلق بس یہ تقسیم کر دو تفصیل نہیں بیان کر غیر منقولات یعنی جائدات اور آقار میں بھی یہی تین صورت ہیں یا کہتے ہیں ہماری یہ تقسیم کر دیں ہاں زمین ہمارے درمیان اور ساتھ بتاتے بھی ہیں یہ ہمیں کیسے ملی وراست کے طور پر یا کیسے ملی ہم نے خرید دی ہے یا کیسے ملی یہ تفصیل بیان ہی نہیں کرتے تو تین صورتیں آقار میں ہو گئیں اور تین ہی صورتیں منقولات میں ہو گئیں تو کل چھے صورتیں ہو گئیں کتنی صورتیں چھے صورتیں یاد رکھو توجہ سے بھئی یاد رکھو زمین کے مسئلے میں آقار کے مسئلے میں چاہے گھر و زمین و فیکٹری و کھیت ہو اس میں جب آ کر وہ کہیں کہ یہ ہمیں بطور وراست کے ملی ہے تو پھر قاضی ان کو کہے گا کس کی وراست پہلے بیانہ قائم کرو گواہ لاؤ کہ وہ مر چکا ہے پھر گواہ لے کر آو کہ تم ہی لوگ وارث ہو کوئی اور وارث نہیں دو بیانہ طلب کرے گا کب کس میں آقار میں کس میں آقار منقولات یعنی آقار میں آ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ جائداد ہمیں اس کو ہمارے درمیان تقسیم کر دیں اور ہمیں ملی کیسے ہے وراست کے طور پر تو قاضی دو بیانہ طلب کرے گا نمبر ایک اس مورس کی موت پر کہ گواہ لاؤ کہ زیاد کا انتقال ہوا ہے جس کے تم وراست کا دعویٰ کر رہے ہو دوسرے گواہ لاؤ کہ تم ہی لوگ وارث ہو کوئی اور وارث نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے اور باقی کتنی صورتیں رہ گئیں پانچ صورتیں چھے صورت توجہ ہے منقولات میں کتنی صورتیں تھیں تین اور غیر منقولات میں تین کل کتنی صورتیں چھے ان چھے میں سے ایک میں میں نے تفصیل بیان کر دی اور وہ کونسے صورت ہے کس لئے آئے تقسیم کے لئے کس چیز میں آقار میں کس میں آقار یعنی غیر منقولات میں اور کیا ذکر کریں وراست تو وہاں کیا چیزیں ضروری دو چیزیں نمبر ایک بیانہ کس چیز پر موت مورس پر نمبر دو کہ ہم ہی وارث ہیں اور کوئی وارث نہیں اس میں باقی پانچ صورتیں رہ گئیں پانچ صورتیں رہ گئیں ان پانچوں صورتوں میں کہتے ہیں قاضی کوئی بیانہ وغیرہ طلب نہیں کرے گا چیز ان میں تقسیم کر دے گا چاہے آقار ہو اور کہیں ہم نے خریدی تھی تو خریدنے پر گوانی لانے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو کیا کر دو ان میں تقسیم کر دو یا کہ آقار ہے اور کہتے ہیں تقسیم کریں کوئی تفصیل نے یا منقولات کے اندر آ کر وہ کہتے ہیں اس میں تینوں صورتیں آ گئیں منقولات ہیں مثلا بکریاں ہیں گائے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان میں آ کر کہتے ہیں ہم نے لئے تقسیم فرما دیں تو چاہے وراست ذکر کریں چاہے خریدنا ذکر کریں چاہے کچھ بھی ذکر نہ کریں تینوں صورتوں میں قاضی ان سے کوئی بیانہ طلب نہیں کرے گا ان کے درمیان اس کو تقسیم کر دے گا صورت سمجھ میں آ گئی چھے میں سے پانچ صورتوں میں قاضی کوئی بیانہ طلب نہیں کرے گا وہ چیزیں ان میں تقسیم کر دے گا ایک صورت میں دو بیانے طلب کرے گا جب وہ تقسیم چاہیں حقار کی اور سبب ملک ذکر کر دیں کہ ہمیں بطور وراست کے ملی ہے تو پھر موت مورس پر بھی گواہ طلب کیے جائیں اور تعداد وراستہ پر بھی بیانہ طلب کی موت مورس پر بھی بیانہ طلب کی جائے اور تعداد وراستہ پر بھی بیانہ طلب کی جائے مسئلہ سمجھ میں آ گیا چھے میں سے کتنی صورتوں میں ایک میں باقی سب میں کوئی بیانہ نہیں ان چیزوں کو ان میں تقسیم کر دے کہتے ہیں وَقُسِّمَا نَقْلِيُنْ اور تقسیم کر دیا جائے گا نَقْلِيُنْ وہ چیز جو نقلی ہے یعنی منقولات میں سے ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا يَدْدَعُونَ اِرْسَهُ جس کی وہ وراست کا دعویٰ کر رہے ہیں بینہم ان کے درمیان توجہ ہے چھے صورتیں ذکر ہو رہی ہیں وہ ساری اب مطن میں آئیں گی بھئی تفصیل دیکھتے جانا جو میں بیان کروں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا وَقُسِّمَا نَقْلِيُنْ يَدْدَعُونَ اِرْسَهُ بَینَهُمْ اور اس نقلی کو جس کی وہ وراست کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا کونسا نقلی چھے صورتیں بنائیں چھے صورتیں بتائیں کونسا منقول جس کو تقسیم کر دیا جائے گا جس میں وراست کو ذکر کریں باقی دو کو ذکر کیا نہیں کیا جس میں خریدنے کا کہیں یا جس میں مل کے مطلق ذکر کریں کوئی تفصیل ذکر نہ کریں اس کا حکم ذکر نہیں کیا مطن میں لیکن وہ خود بخود سمجھ میں آ جاہا ہے آگے تفصیل جب آئے گی شرعہ میں بھی پھر آپ کو بتائیں گے وَعَقَارٌ اس کا عطف عقار کا عطف نقلیون پر ہے تو قُسِّمَ عَقَارٌ اور اس عقار کو بھی تقسیم کر دیا جائے گا يَدْدَعُونَ الشِّرَاءَهُ جس کے وہ خریدنے کا دعویٰ کریں اَوْ مِلْكَهُ مُطْلَقًا یا جس کی مل کے مطلق کا وہ دعویٰ کریں کہ یہ ہماری ہے بس تفصیل بیان مطلق یعنی اس میں کوئی قیاد نہیں لگائی کہ ہمیں کیسے ملی ہے خریداری سے ملی ہے یا وراست کے طور پر ملے تو مل کے مطلق ذکر کا دعویٰ کریں اس کو بھی ان میں تقسیم کر دیا جائے گا تو عقار کی کتنی صورتیں ذکر ہو گئیں دو ایک رہ گئی اس کو آگے ذکر کریں فَإِنِ دَعُوا اِرْسَهُ عَنْ زَيْدِينَ اگر وہ دعویٰ کریں عقار کے وارث ہونے کا عَنْ زَيْدِينَ زَيْد سے تو اللہ پھر تقسیم نہیں کریں گے حَتَّى يُبَرْهِنُ عَلَى مَوْتِهِ یہاں تک کہ وہ بیانہ قائم کر دیں اس مورس اس زید کی موت پر وَعَدَدِ وَرَسَتِهِ اور اس کے وارثوں کی تعداد پر عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ امام صاحب کے نزدیک کل کتنی صورتیں تھی چھے چھے میں سے چار ذکر ہو گئیں مطن میں عقار کی تینوں صورتیں ذکر ہو گئیں وراثت میں بیانہ لاؤ خریدنے کا یا مل کے مطلق کہیں تو اس کو مطلقاً کیا کر دو تقسیم اور نقلی کے اندر صرف وراثت والی صورت ذکر کی باقی دو صورتیں ذکر کیوں کہتے ہیں وہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں کس طرح سمجھ میں آ رہی ہیں بھئی دیکھو عقار کے اندر صرف کس وقت بیانہ طلب کرے گا قاضی جب وراثت ہو باقی دو صورتوں میں بیانہ طلب نہیں کرے گا اور جو منقولی ہے اس میں تو وراثت میں بھی بیانہ نہیں ہے بتایا کہ نہیں نقلی کے اندر تو وراثت والی میں بھی بیانہ نہیں ہے تو خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ باقی دو صورتوں میں تو بطریق اولا بیانہ نہیں ہو گیا بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی تو کہتے ہیں حزار جماعت عند القاضی ایک جماعت لوگوں کی حاضر ہوئی قاضی کے پاس وطلبوا قسمت ما فی ایدیہم اور انہوں نے مطالبہ کیا اس چیز کو تقسیم کرنے کا جو ان کے قبضے میں تھی فَإِنْ كَانَ نَقْلِيًّا تو اگر وہ چیز نقلی ہے یعنی منقولات میں سے ہے فَإِنِ دَعَوْ شِرَاءَهُ اَوْ مِلْكَهُ مُتْلَقًا پس اگر انہوں نے دعویٰ کیا اس کے خریدنے کا یعنی ملکِ مطلق کا یعنی ملکِ ذکر ہی نہیں کی کہ ہم کیسے مالک بنیں تو قسمہ تو اس چیز کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا اور یہ شراء کس کی شراء نقلی یا غیرِ نقلی عبارت پہ نظر رکھو نا فَإِنْ كَانَ نَقْلِيًّا نقلی کیا ہو کس چیز کا دعویٰ کی ہے شراء اور یہ نقلی کی ملکِ مطلق کا دعویٰ کی ہے یہ مطن میں ذکر تھا مطن میں تو صرف کونسی صورت ذکر تھی وراست والی تو یہ دو صورتیں تو مطن میں ذکر نہیں یہی ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اس صورت میں قاضی تقسیم کر دے گا لیکن ہادا غیر مذکور ان فی المتنی لیکن یہ صورت مطن میں مذکور نہیں ہے اور کیوں مذکور نہیں ہے یہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے میں نے بتا دیا کہ دیکھو پھر سمجھ لو کہ آقار میں کتنی صورتیں ہیں تین اور آقار کے اندر وراست والی صورت میں بینا ہے باقی دو صورتوں میں بینا نہیں تو جو نقلی ہے اس کے اندر تو ذکر کر دیا وراست والی صورت میں بھی بینا نہیں ہے تو معلوم ہو باقی دو صورتوں میں تو بتاریق حولہ بینا نہیں ہوگی تو کہتے ہیں فینی دعو ارسہو عن زیدین قسی ما ایزن بس اگر انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ جو نقلی ہے ان کی وراست ہے زید سے تو قسی ما ایزن تو بھی اس کو کیا کر دیا جائے گا تقسیم کر دیا جائے گا وَإِنْ كَانَ عَقَارًا اور اگر وہ چیز غیر منقل یعنی عقار ہے فَإِنِ دَعَوْ شِرَاءَهُ وَمِلْكَهُ مُطْلَقًا قُسِّمَ عَيْزًا تو اگر انہوں نے دعویٰ کیا اس کے خریدنے کا یا ملکِ مطلق کا تو بھی تقسیم کر دی جائے گی اما اِذَا دَعَوْ اِرْسَهُ عَنْ زَيْدٍ باقی انہوں نے جب دعویٰ کیا اس کے وراثت کا عن زیدن زید سے تو لَا يُقَسَّمُ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهُ تو تقسیم نہیں کی جائے گی امام صاحب کے نزدیک حَتَّى يُبَرْهِنُ عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَسَتِ یہاں تک کہ وہ بینا قائم کر دیں اس مورس یعنی زید کی موت پر وَعَدَدِ الْوَرَسَتِ اور اس کے وارثوں کی تعداد پر کہ ہم ہی وارث ہیں اور کوئی وارث نہیں وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک يُقَسَّمُ کے تقسیم کر دیا جائے گا صاحبین فرماتے ہیں چھے کی چھے صورتوں میں بس تقسیم کر دو کوئی بینا نہ مانگو وہ فرماتے ہیں يُقَسَّمُ کے وراثت والی صورت میں بھی جائدات کو تقسیم کر دیا جائے گا کما فِصُورِ الْأُخَرِ جیسے دوسری صورتوں میں تھا وراثت کے علاوہ باقی صورتوں میں بغیر بینا کے جیسے تقسیم کرتے تھے تو وراثت والی صورت میں بھی کیا کر دیں گے تقسیم کر دیں گے لہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اِنَّ مِلْكَ الْمُورِسِ بَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بھئی یاد رکھئے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی ذابطہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قاضی غائب کے خلاف فیسرہ نہیں کر سکتا غائب کے خلاف فیسرہ اور یہاں پر جو فیسرہ ہے وہ میت کے خلاف ہو رہا ہے بھئی میت کے خلاف کیسے ہے وہ تو مر چکا ہے کہتے ہیں بے شک وہ مر گیا لیکن چیزیں ابھی بھی اس کی ملکیت میں باقی ہیں وہ ابھی بھی ان کا مالک ہے بھئی کیسے مالک ہے وہ مر چکا ہے کہتے ہیں بھئی آپ دیکھتے نہیں کوئی مر جائے اسی کے مال میں سے اس کا کفن دفن سارا کرتے ہیں وارثوں میں سے کوئی روک سکتا ہے کوئی نہیں روک سکتا معلومہ ابھی بھی مالک ہے کسی اور کا مال ہوتا وہ تو روک سکتا تھا لیکن یہ اسی کا مال ہے اس لئے کوئی بھی نہیں روک سکتا روکنا چاہے بھی تو نہیں روک سکتا معلومہ اس کی ملکیت ابھی بھی سارے مال میں ہے نیز یاد رکھو جب کوئی شخص مرتا ہے تو سارا مال فوراً وارثوں کو نہیں دے دیتے کہ ان کو تقسیم کرو نہیں نہیں سب سے پہلے اس کا کفن دفن اسی کے مال میں سے کیا جاتا ہے اس کے بعد پوچھا جاتا ہے اس کے ذمہ کیوں قرضے تو نہیں اگر کوئی قرضے تھے وہ سارے اسی کے مال میں سے ادا کیے جاتے ہیں چاہے سارا مال ہی ختم ہو جائے پھر قرضے بھی دے دیئے مال پھر بھی بچ گیا اب جو مال بچ گیا ہے تو پتہ کریں گی اس نے کوئی وسیعت تو نہیں کی اگر اس نے وسیعت کیے کہ مثلا میرے مرنے کے بعد پانچ لاکھ روپے زیاد کو دے دینا تو تیسرے حصے میں جو مال بچا ہوا ہے قرضے ادا کرنے کے بعد اب جو مال بچ گیا ہے اس کے تیسرے حصے میں وہ وسیعت نافذ کر دی جائے گی اس کا کل مال دیکھیں گے کہ پندرہ لاکھ یا پندرہ لاکھ سے زیادہ ہے تو پندرہ لاکھ کا تیسرا حصہ کیا پانچ لاکھ تو پانچ لاکھ کی جو وسیعت کی اب نافذ کر دیں گے کیونکہ یہ تیسرے حصے میں آ رہی ہے بات سمجھ میں آ گئی اور اگر تیسرے حصے میں وہ پانچ لاکھ نہیں آ رہے تو جتنا آ رہا وہ دے دیں گے مثلا اس کی کل جائداد ہی نو لاکھ ہے تو اس کا تیسرا حصہ کتنا ہے تین لاکھ تو تین لاکھ دے دیں گے بس ہاں اگر باقی وارس راضی ہو جاتے ہیں پھر پانچ لاکھ بھی دے سکتے ہیں سورہ سمجھ میں آ رہا ہے ہم نے تین لاکھ کیوں دیئے تاکہ باقی دو سلس بچ جائیں وارسوں کے لئے کس کے لئے بچ جائیں اگر وارس وہ خود راضی ہیں کہ نہیں نہیں دے دو جو وسیعت کی وہ پوری کر دو پھر تو انہوں نے اپنا حق خود چھوڑ دیا لہذا پھر سارا بھی دے سکتے ہو تو پھر وسیعت نافذ کرنے کے بعد جو مال بچے گا اب وہ وارسوں کو ملے گا کس کو ملے گا پھر سنو کیا تفصیل ہوئی کوئی شخص مر جائے سر سے پہلے کیا کرتے ہیں کفن دفن پھر اس کے بعد اس کے قرضے ادا کیا جاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی وسیعت سلس میں نافذ کی جاتی ہے جو باقی بچا ہے اس کے سلس میں اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر وارس آتے ہیں ان کو مال دے دیا جاتا ہے جو بچ جائے اب دیکھو سر سے پہلے کیا بندوبست کرتے ہیں کفن دفن دیکھو یہ اپنے مال کا مالک ہے جب ہی کفن دفن اس کے مال سے ہو رہا ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پھر اسی کے سارے قرضے بھی ادا کر رہے ہیں معلوم ہوا یہ ابھی بھی اپنے مال کا مالک ہے جب ہی قرضے ادا کیے جا رہے ہیں وارسوں میں سے کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے پھر اسی کی وسیعت تیسرے حصے میں نافذ کی جا رہی ہے معلوم ہوا یہ اپنے مال کا مالک ہے جب ہی اس کی وسیعت نافذ کی جا رہی ہے ورنہ اگر وارسوں کا مال ہو چکا ہوتا پھر تو ان سے اجازت لینا پڑتی سورت سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا کوئی شخص مرنے کے بعد بھی اپنے مال کا مالک رہتا ہے جب وہ اپنے مال کا مالک ہے اب یہ لوگ آئے ہیں کہ قاضی صاحب یہ ہماری جائداد ہمارے درمیان تقسیم کر دیں اور یہ ہم نے اپنے والد مثلا زید سے وراست میں ملی ہے تو قاضی کہے گا بینا لاؤ ثابت تو کرو کہ زید مر چکا ہے جب بینا آ جائے گی اب زمین زید کی ملک سے نکلے گی اور کس کی ملک میں آ جائے گی وراسا کی میت دیکھو زید کی ملک سے ایک چیز کو نکالنا ہے تو یہ زید کے خلاف فیصلہ ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئے اور یہ جو وارث ہیں یہ زید کے نائب بن جائیں گے مسئلہ یہ بھی ہے نا کسی کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ موجود نہ ہو اب زید تو مر چکا ہے وہ تو موجود نہیں لیکن یہ وارث اس کے نائب ہیں نائب کی موجودگی میں گویا کیا ہو رہا ہے فیصلہ ہو رہا ہے تو ایک چیز ہے کہ موت پر بیانہ قائم کریں گے اور دوسری کیا چیز تعداد وراسا تعداد وراسا پر بھی پھر وہ بیانہ پیش کریں گے کہ ہم چار ہی وارث ہیں کوئی اور وارث نہیں یہ نہ ہو بھئی کوئی دو تین اور بھی وارث ہوں وہ اس وقت یہاں نہیں ہے اور یہ جائداد لینا چاہتے ہیں ساری تو کہتے ہیں لہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اِنَّ مِلْكَ الْمُورِسِ بَاقِنْ بَعْدَ مَوْتِهِ کہ مورس کی ملکیت باقی ہے اس کی موت کے بعد بھی فَالْقِسْمَةُ قَضَاءُنْ عَلَى الْمَيِّتِ تو تقسیم جو ہے یہ قضاء یعنی فیصلہ ہے عَلَى الْمَيِّتِ مَيِّت کے خلاف یہ تقسیم کیا ہے فیصلہ ہے مَيِّت کے خلاف کہ اس کی ملکیت ختم ہوگی تو فَلَابُدَّ مِنَ الْبَيِّنَتِ تو ضروری ہے بَيِّنَا بِخِلَافِ صُورَةِ شِرَا بِخِلَافِ صُورَةِ شِرَا کہتے ہیں بھئی خریدنے کی صورت میں بھی تو ایسا ہے یہ لوگ آ کر کہتے ہیں یہ زمین ہم نے بکر سے خریدی ہے تو اب یہ تقسیم جو آپ کریں گے ان میں تو یہ تو بکر کے خلاف فیصلہ ہوا کہتے ہیں نہیں بھئی بکر کے خلاف فیصلہ نہیں ہے جب بے ہوئی تھی زمین بکر کی ملک سے نکل کر ان کی ملک میں داخل ہو چکی ہے اب بکر بالکل اجنبی ہے تو یہ تقسیم کوئی بکر کے خلاف فیصلہ نہیں ہے لہٰذا یہاں بینا کی نہیں ضرورت ہوگی کہتے ہیں بِخِلَافِ صُورَةِ شِرَائِ بِخِلَافِ خریدنے کی صورت میں لِأَنَّ الْمِلْكَ بَعْدَ الشِرَائِ غَيْرُ بَاقٍ لِلْبَائِعِ اس لیے کیونکہ ملکیت جو ہے خریدنے کے بعد وہ بائے کیلئے باقی نہیں ہے وَبِخِلَافِ غَيْرِ الْعَاقَارِ اِذَا دَعُوا اِرْسَهُ اچھا چلیں ٹھیک جائدات کے مسئلے میں تو ہمیں بات سمجھ میں آگئے منقولات میں آپ نے کہا کہ اگر وہ وراست کا بھی دعویٰ کرنے کی ہمیں بطور وراست کے ملی ہے تو بھی منقولات آقن میں تقسیم کر دیتے ہیں وہاں بھی تقمیت کے خلاف فیصلہ ہے وہاں بھی کیا چاہیے بینا چاہیے وہاں بھینا طلب نہیں کرتے کہتے ہیں بھئی منقولات کا مسئلہ مختلف ہے منقولات اگرچہ موریس ان کا مالک لیکن اس وقت تقسیم کر دو اور ان لوگوں کو دے دو اس لیے کیونکہ اگر آپ فوری ایسا نہیں کریں گے تو اس چیز کے حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن جب آپ تقسیم کر دیں گے ہر ایک کا حصہ ہر ایک کو دے دیں گے تو ہر ایک حفاظت کرے گا اس چیز کی مثلا وہ لوگ آگئے کہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں یہ ہمارے درمیان تقسیم کر دیجئے اور یہ ہمیں بطور وراست کے ملی ہے تو یہاں پر بینا نہیں طلب کریں گے کیونکہ وہ چیز حفاظت کی محتاج ہے جلدی سے ان کے درمیان تقسیم کر کر ان کے سوالے کر دیا جائے گا تاکہ ہر ایک ان کی کیا کرے ہر ایک حفاظت کرے اپنے حصے کی اور ان سے تعداد وراستہ بھی نہیں پوچھی جائے گی کہ اور کوئی وارث ہے یا نہیں کیونکہ وہی بات جلد سے جلد ان کو دے دو وارثوں کے بارے میں نہ پوچھو بینا نہ پوچھو ہاں باقی قاضی اپنے ریجسٹر میں لکھ لے گا کہ یہ یہ لوگ وارث تھے ان میں ہم نے تقسیم کیا اگر بعد میں کوئی اور وارث نکل آتا ہے تو پھر ہر ایک سے ان کے حصے کے بقدر لے کر اس کو دلا دیا جائے گا اور اگر کسی کے پاس وہ ساری بکریاں ختم ہو چکی ہیں وہ چیز ساری ختم ہو چکی ہے تو اس سے اتنا زمان وصول کر لیا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو ان کے حوالے کرنے میں چیز محفوظ ہو گئی ضائع نہیں ہوتی بھئی اب بھی کسی کا حق نہیں مارا جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں جب انہوں نے اس میں وراست کا دعوہ کیا یعنی منقولی چیزوں میں وہاں بینا نہیں مانگیں گے کیونکہ لئن القسمت تفیدو زیادت الحفظی اس لئے کیونکہ تقسیم جو ہے وہ زیادہ حفاظت کا فائدہ دیتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو بھئی یہ بات تو زمین میں بھی چل سکتی ہے کہ زمین بھی ان میں تقسیم کر دو تاکہ محفوظ ہو جائے زمین بھئی جلدی سے دے دو کہتے ہیں زمین کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں زمین خود محفوظ ہے کوئی اس کو اٹھا کر لے جا نہیں سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَالْعَقَارُ مُحْسَنُمْ بِنَفْسِهِ اور عقار جو ہے وہ محفوظ ہے خود ہی فَلَحْتِعَاجَ إِلَى الْقِسْمَتِ تو کوئی ضرورت نہیں ہے تقسیم کی یعنی جب اس میں وراست کا دعویٰ کریں تو کوئی ضرورت نہیں ہے تقسیم کی جلدی کرنے کی پہلے ان سے بینا مانگو موت مورس پر اور پھر عادت وراست پر زمین محفوظ پڑی ہوئی ہے پھر اس کے بعد تقسیم کر دو فَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَمْ تُذْكَرْ فِي الْمَتْنِي پس وہ مسئلہ جو متن میں ذکر نہیں کیا گیا يُفْحَمُ حُکْمُهَا مِنْ قِسْمَتِ النَّقْلِيِّ الْمَوْرُوسِي اس کا حکم سمجھ میں آگیا کس سے؟ مِنْ قِسْمَتِ النَّقْلِيِّ الْمَوْرُوسِي وہ منقولی چیز جو موروس ہو اس کی تقسیم سے وہ نقلی چیز جو موروس ہے بھئی دیکھو نا آقار کے اندر تین صورتیں تھیں اس میں صرف وراست والی صورت میں بینا تھی باقی دو صورتوں میں بینا نہیں تو منقولی کے اندر وراست والی صورت ذکر کر دی کہ اس میں منقولی میں تو وہاں بھی بینا کی ضرورت نہیں ہے کونسی صورت میں؟ وراست والی صورت میں بینا کی ضرورت نہیں ہے تو جب وراست والی صورت میں بینا کی ضرورت نہیں ہے تو باقی دو صورتوں میں تو آقار میں بھی بینا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی یہاں بطریقِ اولا کسی بینا کی ضرورت نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے فَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَمْ تُذْكَرْ فِي الْمَتْنِي وہ مسئلہ جو ذکر نہیں کیا گیا مطن میں اس کا حکم مفہوم ہو جاتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے من قسمتِ النقلی المعروسی اس نقلی کی تقسیم سے جو معروس ہے وَقَزَا مِنْ قِسْمَتِ الْعَقَارِ الْمُشْتَرَى بِالتَّرِيقِ الْأَوْلَى اور اسی طرح وہ آقار جو خریدی گئی اس سے بھی اس کی تقسیم سے بھی بِالتَّرِيقِ الْأَوْلَى بَطَرِيقِ اَوْلَى بھئی آقارِ مشترہ آقارِ وہ آقار جو خریدی گئی ہے اس میں کوئی بینا ہے جب اس میں بینا نہیں تو نقلی مشترہ کے اندر بطریقِ اولا کوئی بینا نہیں ہوگا تو فَلِحَا ذَا لَمْ يُوزْکَر اس وجہ سے وہ ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ بطریقِ اولا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نقلی معروس میں بھی بینا کی ضرورت نہیں اور عقارِ مشترہ میں بھی بینا کی ضرورت نہیں تو نقلی مشترہ میں بطریقِ اولا کسی بینا کی ضرورت نہیں ہوگی وَلَا اِن بَرْهَنَا أَنَّهُ مَعَهُمَا حَتَّى يُبَرْهِنَا أَنَّهُ لَهُمَا وَلَا اور تقسیم نہیں کیا جائے گا عقار کو اِن بَرْهَنَا اگر ان دونوں نے بینا قائم کر دی اگر ان دونوں نے سورت مسئلہ یہ دو شخص قاضی کے پاس آئے اور کہا کہ فلان زمین ہے ہمارے قبضے میں ہے اس کو آپ ہمارے درمیان تقسیم فرما دیں اور انہوں نے بینا بھی پیش کر دی اس بات پر کہ یہ زمین ہمارے قبضے میں ہے لوگوں نے آ کر گواہی دی کہ انہی کے پاس ہے یہی اس میں کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس زمین کو قاضی ان دونوں میں تقسیم نہیں کرے گا جب تک یہ بینا قائم نہ کر دیں اس بات پر کہ یہ ان کی ملکیت ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے انہوں نے بینا کس بات پر قائم کی کہ یہ ہمارے قبضے میں ہے قاضی کہے گا قبضہ نہیں ملکیت پر بینا پیش کرو پھر ملکیت کے لئے دو گواہ لاؤ کیونکہ ایک زمین کسی کے پاس ہو اس کا یہ مطلب نہیں وہ اس کا مالک ہے ہو سکتا ہے کسی نے اس کے حوالے کی ہو ویسے بات سمجھ میں آ رہی ہے لہٰذا قبضے کی بینا پر صرف تقسیم نہیں کی جائے گی بلکہ کس چیز کا بینا طلب کیا جائے گا ملکیت کا تو کہتے ہیں والا اور تقسیم نہیں کیا جائے گا ان برہنا اگر ان دونوں آدمیوں نے بینا قائم کر دی کہ انہو معاہما کہ وہ عقار جو ہے ان دونوں کے پاس ہے یعنی ان کے قبضے میں ہے تقسیم نہیں کیا جائے گا حتی یبرہنا یہاں تک کہ وہ دونوں بینا قائم کر دیں کہ انہو لہما کہ وہ انہی کی ہے یعنی وہ اس کے مالک ہیں کہتے ہیں انہو کے اندر جو زمیر آئی تھی وہ لوٹ رہی ہے عقار کی طرف فقیل پس کہا گیا ہے ہادا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ قول ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا والاسحو اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ انہو قول الکل کے سب کا قول ہے یہ سب کا قول ہے یعنی امام صاحب اور صاحبین سب کا یہی قول ہے آسح یہ ہے زیادہ صحیح بات یہ ہے بھئی کتابوں میں بعض اوقات آتا ہے ہازا صحیحن یہ صحیح ہے اور بعض اوقات آتا ہے ہازا آسحو یہ زیادہ صحیح ہے جی تو کس میں قوت زیادہ ہے بھئی آسحہ اس کے اندر قوت زیادہ ہے کس میں صحیح اس لیے کیونکہ جب ماتین یا شارح کہہ دے یہ قول صحیح ہے اس کا مطلب ہے دوسرے قول کو بالکل ہی رد کر دیا وہ غیر صحیح ہے وہ کیا ہے جب ایک کو صحیح کہہ رہا ہے معلوم ہے دوسرا صحیح نہیں لیکن جب ماتین یا شارح کہہ دے ہازا القول آسحو یہ قول زیادہ صحیح ہے اس کا مطلب ہے جو دوسرا قول ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن یہ والا زیادہ صحیح ہے دوسرے قول کو پورے طور پر رد نہیں کیا بلکہ اس کو بھی کیا قرار دے دیا صحیح لیکن یہ والا کیا ہے زیادہ صحیح تو اب مجھے بتاؤ ایک ہے کہ جس میں دوسری بات بالکل رد ہو جائے اس میں قوت زیادہ یا ایک ہے وہ ہے کہ جس میں تھوڑا سا فرق بیان کر دیں اور کہیں دونوں صحیح ہیں لیکن یہ والی زیادہ صحیح یہ ظاہر سی بات ہے جب دوسری بات کو بالکل رد کیار دیا جائے تو اس میں زیادہ قوت آ جاتی ہے صورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں والاسح انہو قول الکل اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب کا قول ہے لئنہما اذا برہنا انہو معاہما اس لئے کیونکہ جب دونوں نے بیانہ قائم کر دی اس بات پر کہ یا قار ان کے قبضے میں ہے کان القسمت و قسمت الحفظی تو پھر یہ تقسیم حفاظت والی تقسیم ہے یہ کون سی تقسیم ہے حفاظت والی تقسیم ہے بھئی تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قبضے میں ہے ہم دونوں میں تقسیم کر دیں جب تقسیم ہو گئی تو ان کی ملکیت میں چیز آئے گی تو زیادہ محفوظ ہو جائے گی زیادہ لیکن یہ تو ہے زمین اور زمین تو خود محفوظ ہے اس کو اور زیادہ حفاظت کی ضرورت نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بینا قائم کر دی کہ زمین ان کے قبضے میں ہے تو کان القسمت و قسمت الحفظی تو یہ جو تقسیم جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ تقسیم حفاظت والی تقسیم ہے اور آقار تو وہ اس کی محتاج نہیں ہے لہذا ضروری ہے بینا کا قائم کرنا ملکیت پر سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح بھئی دیکھئے پہلے بتایا تھا کہ اگر آئیں کچھ لوگ اور تقسیم کا کہیں زمین کے بارے میں کہ یہ زمین ہمارے درمیان تقسیم کر دیجئے وراثت کی صورت میں تو بینا طلب کی تھی باقی دو صورتوں میں تو بینا طلب نہیں کی اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ ملکیت پر بھی بینا ان سے طلب کی جائے صورت سمجھ میں آرہی پہلے کیا کہا تھا وراثت کی صورت میں تو بینا ہے شراء کی صورت میں بھی بینا نہیں اور ملک مطلق کی صورت میں بھی بینا اب یہاں پر آ رہا ہے کہ اگر بینا قبضے کی قائم کر بھی دیں تو بھی کس پر بینا قائم کرنا پڑے گی ملکیت پر ملکیت پر یہ یاد رکھئے یہ روایت ہے یہ روایت ہے جامع صغیر کی اور وہ روایت تھی مبسوت کی مبسوت مین با سین واؤ اور تو توازوہ مبسوت یہ امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور اسی طرح جامع صغیر یہ بھی امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے توجہ ہے تو ایک روایت تھی مبسوت کی وہ پہلے ذکر کی اور یہ جو روایت ہے یہ ہے جامع صغیر کی اور فتوہ اسی پر ہے کہ عقار کی تقسیم کیلئے آئیں صرف قبضے پر بینا کافی نہیں ہیں بلکہ کیا ضروری ہے کہ ملکیت بھی انہی کی ہے ہو سکتا ہے کس نے ویسے بطور امانت ان کو دی ہوئی ہو زمین تو قبضہ تو انہی کا ہے لیکن ملکیت تو ان کی نہیں لہٰذا تقسیم سے پہلے قاضی ملکیت پر بینا قائم کروائے ان سے بھئی کہ گواہ پیش کرو سورت سمجھ میں آگئے تو یہ وہ روایت تھی مبسوت کی وہ بھی امام محمد رحم اللہ کی کتاب ہے اور یہ جامع صغیر کی روایت ہے یہ بھی امام محمد رحم اللہ کی کتاب ہے اور فتوہ اسی پر ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلی بس بے هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقہ الکلام